کبھی غیروں سے تو کبھی اپنوں سے حقیقت سے تو کبھی سپنوں سے ملاقات ہوتی گئی زندگی کے سفر میں ان سب ہی سے بس ایک خود سے تھوڑا فاصلہ رہا ہے نمسکار دوستوں ہم بات کر رہے ہیں رابرٹ گرین دوارہ لکھت کتاب The Laws of Human Nature کے بارے میں اور لبھاو کے وشیوں پر بیسیلر کتابیں لکھی اور یہ والی کتاب یعنی The Laws of Human Nature The Laws of Human Nature دو ہزار اٹھارہ میں پرکاشت ہو کر آئی تھی اور اس کے لوکارپن کے پہلے ہی رابرٹ کو ایک بہت بڑا دل کا دورہ آیا جس سے ان کے بائیں ہاتھ اور پیر نے کام کرنا بند کر دیا تھا یہ کتاب پیریکلز کوئین ایلیزبیت اور مارٹن لوتھر کنگ جونیر اور کئی ایسی مہتوکون شخصیتوں کے جیون میں جھاپتی ہے اور ان پر لکھی گئی ہے یہ کتاب سکھاتی ہے کہ خود کو اپنے آپ سے پردھک کر یعنی الگ کر ہم اپنی بھاوناؤں کو قابو ملا سکتے ہیں کیسے ہم خود پر بہتر نینترن پا سکتے ہیں دوسروں کے مکھوٹے پہچان سکتے ہیں اور جیون میں اپنا ایک الگ راستہ بنا سکتے ہیں اس کتاب پر چرچہ شروع کرنے سے پہلے آئیے سنتے ہیں آرثر شپن ہاؤ کا لکھت ایک قتھل جو کہ کہتا ہے کہ اپنی جیون کال میں یا آپ کو کسی کی بدھی ہینتا تو اس سے پریشان نہ ہو بلکہ اس انبھاو کو اپنے گیان کی وردھی سمجھیں مانفتہ کے چڑتر کو سمجھنے کے اس سفر کا ایک پڑاو سمجھیں اس جانکاری کے پرتیاب کا روئیہ اس تتو گیانی سا ہونا چاہیے جسے اپنے انوسندھان میں کسی تتو کے بارے میں ایک اور نئی جانکاری ملی ہو اپنے جیون کال میں ہم بہت سارے لوگوں سے ملتے ہیں کئیوں کے ساتھ لمبا سمیں بتاتے ہیں ان سے پربھاوت ہوتے ہیں اور ان پر بھی اپنا ایک پربھاوت چھوڑ جاتے ہیں ان انبھاووں میں سے کئی انبھاو اکثر خوشنما نہیں ہوتے پھر اس کی وجہ بھلے ہی ہمارے دوست ہوں یا سہ پاٹھی یا سہ کرمی یا کوئی ساتھی یا کہ ہمارے بڑے خود ہوں من پر ایک کھٹا سا اثر رہ جاتا ہے اس طرح کی انبھوتی جب بار بار ہونے لگتی تو کئی بار ہمیں اپنے آپ پر شک ہونے لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم میں کوئی کمی ہے یا تروٹی ہے جس کے کارن ایسا ہوتا ایسے میں ہم اکثر اس بات سے بے خبر ہوتے ہیں کہ ایسے انبھاو الگ الگ قسم کے مانو سبھاووں کے گھٹھن سے پربھاوت ہوتے ہیں مانو سبھتا کے اتحاس کو اگر ہم دھیان سے پڑھیں تو پائیں گے کہ سنچالن کے وکاس میں بول چال کی بھاشا کے آنے سے پہلے ہاو بھاو اور بھاوناوں کی ابھیوکتی سے ہمارے پوروج ایک دوسرے کو سمجھتے تھے ہرش اُلاس راگ دویش کروڈ گھرنا پریم اتیادی ایسی بھاوناوں کی ابھیوکتی سے ہمارے پوروجوں نے مانو سماج کی ایک سوج بوجھ بنائی جو آج ہمارے انترمن کو اندرونی سمجھ کے روپ میں وراثت میں ملی ہے پر اس سوج بوجھ کو ہمیشہ سمجھ پانا آسان نہیں ہوتا نہ ہی جیون کے پرتیک پرسنگ میں ہمارے پاس اتنی سہولیت ہوتی ہے یا اتنا سمجھ ہوتا ہے کہ ہم گیان کے اس اتھا ساغر کا لاب اٹھا سکیں اسی مشکل کو آسان بنانے کے لیے اس کتاب کو لکھا گیا ہے اس کتاب کے ہر ایک ادھیائے میں مانو سو بھاو کے ایک ایک پہلو کو ایک نیم کی روپ میں سمجھایا گیا ہے جس پر آنے والے بھاگوں میں وستار سے چرچہ کی جائے گی ان نیموں کے بارے میں جان کر آپ کو بہت ساری باتیں پتہ لگ پائیں گے جیسے کہ ان نیموں کی سمجھ آپ کو ایک شانت اور سوشیل سو بھاو کا انسان بننے میں مدد کرے گی آپ پروک شروع پر باقی لوگوں کے ویوہار کا نیریکشن کر پائیں گے اس سے آپ کو ایک عدبھت سوطنترتہ کا احساس ہوگا اور آپ عام زندگی کی چک چک سے اوپر اٹھ پائیں ایسا بہت بار ہوتا ہے کہ لوگ اپنے سو بھاو پر دبے روپ سے پرکاش ڈالتے ہیں پر ہم ان اشاروں کو سمجھ نہیں پاتے اس کتاب کو پڑھ کر آپ ان اشاروں کو آسانی سے سمجھ سکتے اور انسان پہچاننے کی پرتبھا وکسط کر سکتے جیون کے سفر میں ہمیں کئی بار لالچی چالاک اور مطلبی لوگ ملتے ہیں ان کا پربھاو اتنا گہرا ہوتا ہے کہ دماغ پر ایک امیٹ نکاراتمک چھاپ رہ جاتی ان نیموں کو جان کر آپ ایسے لوگوں سے پہلے سے سچیت ہو اپنا راستہ بدل سکتے ہیں یا ان کا اپنے آپ پر اثر کم کر سکتے ہیں یہ نیم لوگوں کو پروتصاہت اور پربھاوت کرنے میں آپ کو سکشم بناتے ہیں جس سے آپ کا جیون کافی سرل بن جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گا کہ مانوی سو بھاو کتنا شکتشالی اور پربھاوشالی ہوتا ہے جس سے آپ کو اپنے اندر کی نکاراتمک شکتیوں پر بھی وجہ حاصل کرنے میں حسانی ہوگی ان نیموں کے ادھیان کے بعد آپ ایک سمویدنشیل انسان بن سکتے ہیں جس سے اوروں کے ساتھ آپ کا بندھن سنہ اور سنتشتی میں نپڑ ہو انتتہ یہ نیم آپ کو اپنی ہی دکشتہ سے روبرو کرائیں گے اس کارن آپ کو اپنے بھی تر ایک ایسی مہان شخصیت نظر آئے گی جسے آپ دنیا کے سامنے اجھاگر کرنا چاہیں گے انٹن چیخوف کی مانے تو انسان میں بہتری کے لیے تبدیلی تب ہی آپ آئے گی جب اسے آئینہ دکھایا جائے گا تو دوستو روبرٹ گریم دورا لکھت The Laws Of Human Nature کی پرستوطی میں ابھی یہی تھا امید ہے آپ کو اسے سن کر مزایا ہوگا آگے کے بھاگوں میں وستار سے چرچہ ہوگی مانوی سبح کے نیم اوپن نیچے دیئے گئے کومن باکس میں ہمیں بتائیں اس بہت ساری باتوں کو ہم ترک بدھی مت اور اپنی اکل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اکثر اس میں کامیاب بھی رہتے ہیں سکول اور کالج میں پڑھائی سے سمبند باتیں جیسے کہ ویجیان بھوتکی رسائن گنیت اتیادی جیسے جتل وشیوں کو سمجھنے میں ہمارا ترک چرچہ ہوگی ریشنالیٹی یعنی ترک سنگتتہ اور اپنی بھاوناوں کے نینترن پر چھوٹی موٹی سپھلتا سے ہمیں کئی بار ایسا لگنے لگتا ہے کہ ہم مقدر کے سکندر ہیں اور اپنی زندگی کو ہم نے اچھی طرح سے سوچ سمجھ سلجھا ہوا ہے ہم یہ بھاوناوں ہمارے احساسوں کا ہم پر بہت گہرا پر بھاوناوں ہوتا ہے اور کئی بار تو ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ہمیں پتا ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کچھ فیصلے کتنے زیادہ بھاوکتہ بھرے محول میں لئے ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمارا بھاوناوں کا کتنا اثر ہے ترک سنگتتہ یعنی راشنالٹی وہ شکتی ہے جس سے ہم ان بھاوناوں کو پرثک کر کے دیکھ سکتے ہیں ہڑ بڑاہٹ کی جگہ سوچ سمجھ کر فیصلہ لے سکتے ہیں ہم کھلے من سے کوری حقیقت کو دیکھ کر پہچان سکتے ہیں اس شکتی کے دشمنی کی ان دونوں ٹاپو والے شہروں میں پشتینی دشمنی تھی جب سپارٹا نے ایثنس پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تو اس سے پہلے سپارٹا کی سرکار نے ایثنس کو شانتی پوروک سمرپن کا وکلپ دیا ساتھ ہی شانتی بنائے رکھنے کی جو شرطیں تھی وہ ایثنس کو نقصان تھا اگر وہ شانتی کا راستہ اپنا تھے تو دھیرے دھیرے ان کی سنسکرتی ان کے سماج ان کے مولیوں کا پتن ہوتا جس ایثنس میں دکھ پھیلتا اگر لڑائی کا راستہ اختیار کرتے تو ان کے جوان تو مرتے ہی ساتھ ہی سپارٹا کی سینہ زیادہ شکتشالی تھی سوہار نشچت تھی سپارٹا دوارہ بھیجے گئے پرستاف پر کئی گھنٹوں تک بینہ کسی نشکرش کے بحث ہوتی رہے کئی گھنٹوں کی دشاہی بحث کے بعد ایثنس کے پرسد اور پرانے نیتا پیرکلز نے کمان سمحالی سبھا میں اپستھت ہر انسان کو پیرکلز کے ویچار جاننے کی اتسکتا تھی کیونکہ پچھلے کئی دشکوں سے ان کی سوج بوج اور یکتی سنگت باتوں سے ایثنس میں آرثک ویچارک اور کلاتمک وکاس ہوا تھا اسی کارن اب یدھ کے دو راہے پر کھڑی ایثنس کی نگری سوچ رہی تھی کہ پیرکلز کے من میں کیا چل رہا ہوگا ان کے من میں چل رہے دبے چھپے انکہے ویچاروں کو مانو کسی نے آواز دے دی ہو پیرکلز نے کہا کہ انہیں پتا ہے کہ وہ سارے یدھ میں جانے کا فیصلہ جس تتپرتہ سے لیتے ہیں اسی تتپرتہ ہو سکے اس کے لیے انہوں نے سجھاو دیا ایتھنز کو باہری حملے سے سرکشت کرنے گا پیرکلز نے حساب لگایا کہ اگر سپارٹا کو ایتھنز کی اندر گھس کر حملہ کرنے کے لیے مجبور کر دیا جائے تو نہ سرف سپارٹنز تھک جائیں گے بلکہ ان میں اندرونی ٹکراب اور کوئی بڑا یدھ نہیں ہوا پر پیرکلز کی انسار سپارٹا کا دھیرے بھی نہیں ڈوٹا پھر ایتھنز میں ایک بھیانک حیجہ پھیلا جس نے سارے سمی کرن بدل کر رکھ دیئے ایتھنز کے لوگ بیمار پڑھنے لگے پیرکلز بھی دھیرے دھیرے ان کے راجنیتک ویروڈھیوں نے پیرکلز کے خلاف ابھیان چلایا اور لوگوں میں دبی ہوئی یدھ کی بھاونا کو گوہار لگائی کچھ سمی بعد پیرکلز کی مردی ہو گئی ایتھنز پر بدھی مت اور یکتی سنگت باتوں کی رہی سہی چھایا بھی ہٹ گئی بچے ہوئے گٹوں نے اپنے سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے ویوہار ہمارے فیصلوں اور انتطہ ہمارے جیون پر بھاوناوں کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے ہمیں ہمیشہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے سارے فیصلے ترک کے آدھار پر لیے گئے ہیں اور اسی لئے ہمارے فیصلے سہی ہیں اور وں کے نہیں جبکہ سچائی یہ ہے کہ ہر ایک انسان کے سو بھاوناوں کا بہت ہی گہرا اپرت اکش اور اچوک پر بھاوناوں ہوتا ہے یہ پرکرطی کا نیم ہے یکتی سنگتی یعنی ریشنالیٹی ہم سے بھاوناوں کو نکارنے کے لیے نہیں کہتی بلکہ یہ کہتی ہے کہ بھاوناوں بہت ضروری ہے کسی کو ترکہین بلانا اپمان جنگ ہو سکتا ہے اکثر جو لوگ ہم سے سہمت نہیں ہوتے انہیں ہم ترکہین کہہ دیتے ہیں کیونکہ ایسا کرنا آسان ہوتا ہے اسی لئے ترک سنگتی اور ترکہین کے فرق کو سمجھنا ضروری ہے آئیے اس کے لیے سنتے طرف اکترکہین انسان سامنے والے کی خوبصورتی یا اس کے لبھانے کے انداز کے آدھار پر یا پھر اپنی کسی سہولیت کے آدھار پر کسی کم پر رکھ سکتا ہے ہمارے پورے جیون پر بچپن کا ایک بہت ہی گہرا اور امیٹ اثر ہوتا ہے ابود حوستہ میں ہمارے چت میں اور ہمارے اچیتن من میں کئی ایسی باتیں گھر کر لیتی ہیں جو آجیون ہمارے ساتھ رہتی ہیں ہمارے اسطیتو اور ویتتو کے آکار پرکار بھی انہی باتوں کے پر بھاو سے ہوتے ہیں منو ویجیانکوں کا ماننا ہے کہ مانو جیون کال کے سات ورش سے بارہ ورش کی عمر میں ہوئے انو بھاو اور سیکھے گئے سبق سدا کے جیون ساتھی اسے کبھی نہ کبھی چھوڑ کر چلی جائے جیسے بچپن میں اس کی ماں چلی جائیا کرتی تھی اپنی ساتھی دوارہ چھوٹے سے چھوٹے ویوہار سے اس کے اندر وہ دبی بھاو نائیں جاگ جائیں گی اب ایسے میں اگر وہ بچہ بڑھا ہو کر ایک یکتی سنگتی کا اثر دھوپ چھاؤ سا ہے آتا ہے جاتا ہے پیرکلز دوارہ ستھاپت بدھی مطہ کے یگ کے بعد اند وشواس کا ایک یگ آیا سمی کے چکر سا یہ چکر بھی نرنتر چلتے رہتا ہے جیسے ارث ویوستہ میں تیزی اور مندی کے چکر چلتے رہتے ہیں بلکل ویسے اس چکر سے بچنے کے لیے روبرٹ گرین نے کچھ آسان طریقے بتائے جیسے پہلا طریقہ اپنے آپ کو بھلی بھانتی پہچانے دوسرا طریقہ اپنی بھاوناوں کی جڑے گہن چنتن دوارہ پہچانے تیسرا طریقہ خڑبڑی میں کوئی ترک سنگتی کو دل سے اپنا ہے پیریکلز چکرورتی سمرہ ڈشوک ایبرہم لنکن اس طرح کی شخصیتوں نے ان صدھانتوں کے دم پر ہی اتحاس رچا ہے دوستوں اس بھاگ میں یہ ہی تک اگلے بھاگ میں ہم بات کریں سمویدن شیلتا اور سوپریم پر نیچے دیئے گئے کومن باکس میں ہمیں بتائیں خود کی بھاگ سمویدن مان سو بھاگ کا ایک ابھن انگ ہے سمویدن کی پر اکر انبھو تی انسان کو انسان سے جوڑتی ہے سمویدن کے سٹیک استعمال سے ہم اکثر دوسروں کے ہاو بھاگ کو سمجھ ان کی منہ ستھیتی کا کو اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بچا سکتے ہیں کیا آپ اس کے بارے میں جاننا چاہیں گے نمسکار دوستو ہم بات کر رہے ہیں روبرٹ گرین دوارہ لکھت کتاب The Laws Of Human Nature کے بارے میں اور اس بھاگ میں ہم بات کریں گے سمویدن شیلتا اور سوح پر جنم سے لے کر مردی تک انسان کو دوسرے کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے ایک انکہی اندرونی اچھا ہوتی ہے کہ ہر طرف بس ہماری ہی چرجہ ہو اس دھیان کی کمی سے ہم ایک دوسرے سے جڑ نہیں پاتے ہیں پر کبھی کبھی اس کا الٹا اثر بھی ہو جاتا ہے دھیان کی یہ چاہت شہرت کی بھوک میں بدل جاتی ہے اور انسان اسی چکر میں اپنے ہوش کھو بیٹھتا ہے کئی ایسی شخصیتیں ہوتی ہیں جنہیں ضرورت سے زیادہ اپنے آپ سے پیار ہوتا ہے ہر انسان مول بھوت روپ سے سوارتھی تو ہوتا ہی ہے پر ایسی شخصیتوں کے سوارت کی سیما آسمان کو پار کر سکتی ہے ایسے لوگوں کو اپنے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا دوسرے لوگ انسان نہیں بلکہ ان لوگوں کے ارادوں کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ ماتر ہوتے ہیں جن کا استعمال کرنے میں ایسے لوگوں کی پلک تک نہیں جھپکتی انگریزی بھاشا میں ایسے لوگوں کو نارسسسسٹ کہتے ہیں جو کہ گریق لوگ کثہ سے اٹھایا گیا ہے اس لوگ کثہ میں نارسسسس نام کا ایک راج کمار تھا جو کسی سے بھی پریم کرنے میں آسمرد تھا ایک دن پانی میں اپنا ہی پرتبیم دیکھ اسے اپنے آپ سے پیار ہو گیا اس کی مرتیوں کے بعد وہ نارسسسس نام کے ایک پھول میں پریورت ہو گیا اور وہ سے نام پڑھا ایسے لوگوں کا جو بہت زیادہ سوک کندر ہوتے ہیں جنہیں اپنے علاوہ اور کوئی نہیں دیکھتا انسان کے دوسروں سے ملنے والے دھیان کی ایک سیما ہوتی ہے اپنے آس پاس کے لوگ بھائی بہن یار دوست پریجن ان سب سے اسی دھیان کو لے کر پرتیس پردھا ہوتی رہتی ہے ایسے میں ناساسسسس لوگ دو ویدھا میں پھنج جاتے ہیں انہیں اپنا اصلی چہرہ دکھانا نہیں ہوتا ہے اور دوسروں کی پرواہ کرنی نہیں ہوتی پر یہ دونوں ویپرید پر ستھیتیاں ہو جاتی ہیں جیسے ناساسسس لوگوں کو دوسروں کی پرواہ کرنے کا ڈھونگ رچنا پڑتا ہے اس ڈھونگ کے کارن لوگوں میں اتپن ہوتی ہے آپس راجنیتی یہ راجنیتی شاسکی نہیں ہوتی بلکہ ساماج اور سبھیتہ سے جڑی ہوتی ہے جیسے کی پاریوار راجنیتی آفیس میں راجنیتی دوستوں میں آپ سے رشتے میں راجنیتی وغیرہ وغیرہ اس طرح کے لوگوں سے بہت سترک رہنا پڑتا ہے کیونکہ ایسے لوگ بے ججک اور نسندے آپ کا استعمال کریں گے ہی اپنے مطلب کے لیے اور مطلب نکلتے ہی دودھ میں پڑی مکھی کی طرح آپ کو نکال پھیک یں گے ناسیسس لوگوں میں ایک خاص بات ہوتی ہے اوپری ستح پر یہ لوگ بہت لبھاونے ہوتے یعنی کہ چامنگ ان میں ایک عدیتی پرتبھا اور عدبھد گوشل ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اپنی طرف آکرشت کر سکے ایسے لوگ شروع میں آپ کو بہت مات محسوس کرائیں گے وہ آپ کو احساس دلائیں گے کہ آپ ان کے لئے کتنے مائنے رکھتے ہیں کسی کا دھیان پانے کی آپ کی اندرونی اچھا کو وہ اچھی طرح سے پورا کریں گے ایسا تب ہوگا جب تک ان کو آپ سے کام ہے یا ان کے کسی مقصد کو پورا کرنے میں آپ سیڑھی کی طرح استعمال ہو سکتے ہیں اسی طرح کے ایک انسان کی زندگی میں ایک جھلک ڈالتے ہیں دوستو ہم بات کر رہے ہیں بھوت پور سوویت یونین کے شاسک جوزف سٹالن کی جن کا جن 1889 میں ہوا تھا اور مرتیو 1903 میں سٹالن اتحاس میں ایک ساموہک ہتھیارے اور راکشس کی طرح درج ہے پر کیا وہ جن سے ایسے ہی تھے سٹالن کی جوانی کے دنوں کے بارے میں بات کریں تو وہ ایک بہت ہی زندہ دل دل چسپ اور ہسم کے انسان تھے کسی کو بھی اپنی باتوں سے لبھا لینا موہت کر لینا مانون کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا ملن سات پر شالین ویکتتو کے کارن وہ کرانتکاریوں میں کافی پرسد تھے لیکن دھیرے دھیرے سچائی سامنے آنے لگی ان کے سبحاو کی اندرونی پڑتیں کھلنے لگیں جیسے پیاس کے چھلکے ہٹنے لگتے ہیں اس پریورتن کا مکھ کارن دو گھٹنائیں تھیں جو 1932 اور 1934 میں سٹالین کی پتنی نے آتم ہتیا کر لی اور 1934 میں ان کو تخت سے ہٹانے کا شڑی انتر رچ گیا سٹالین کے وشواسی اور قریبی دوست تھے سرگی کیروف کیروف ایک بہت ہی اماندار جو جھارو اور کرمت نیتا تھے ساتھ ہی وہ سٹالین کے پرتی بہت وفادار بھی نے اس تخت پلٹ یوجنہ کی جانکاری سٹالین کو دے دی کیروف کو بعد میں سمجھ آیا لیکن یہ ان کے جیون کی سب سے بڑی اور سب سے مہنگی غلطی تھی پہلے ہی ان کی بڑھتی لوگ پریتہ سٹالین کو اندر سے کچوٹ رہی تھی اس پر اپنے ہی ادھکاریوں دوارہ پیٹ میں چھوڑ بھوکنے کے پریاس نے سٹالین کو جھگ جوڑ دیا ان کو لگا جیسے یہ سارا کا سارا کیروف کا کیا کرایا ہے اور وہ کیروف سے ارشہ اور گھڑنا کی بھاونا سے گرسط ہو گئے کیروف نے بھی سٹالین کی اپنے پرتی برطاو میں اس سٹالین نے کیروف سے شروعات کی اور دھیرے دھیرے کر کے بہت سے ایسے ادھکاریوں کو یا تو مار دیا یا مر دیا جن پر انہیں شک ہوتا کہ ان کی کئی طرح کے سوال کرتے ان کے من میں جھاکنے کی کوشش کرتے ادھکاریوں کو پتا ہوتا تھا کہ اس کھیل میں چت بھی سٹالین کی اور پٹ بھی وہ ان کے سوالوں کا جو مرضی جواب دے دیں سٹالین وہی سننے جو وہ سننا چاہتے وہ خود دھیرے دھیرے پیتے تاکہ لوگوں کو لبھا کر ان سے سمویدنا کا ڈھونگ رچا کر ان سے ضروری چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے لوگ بہت باریکی سے لوگوں کا نریکشن بھی کرتے ہیں اور بدلتے برطاف کے پرتی سترک بھی رہتے ہیں اپنی دھیان کی امیٹ بھوک کو مٹانے کے لیے یہ لوگ ساماج اور راجنیت سطر پر شکتی کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اس شکتی اس رتبے اس عہدے اور اس رسوخ کو سمحال کر رکھنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں ایسے لوگ کسی سے سچا پریم یا سچی سمویدنا نہیں رکھتے یہ لوگ کسی کو اپنے قریب نہ آنے دیتے ہیں اور نہ ہی خود کسی کے قریب جاتے ہیں ایسی شخصیتوں کی جنے بچپن میں ملیں گی سٹیالن کے پتا بچپن میں ان کو بے رہمی سے پیٹتے تھے اور ان کی ماں سے بھی انہیں نہ کوئی خاص نہ نہ کچھ بھی نہیں ملا اگر ملی تو بس بے روحی اسی لیے انہوں نے بس ایک ہی طریقہ سیکھا لوگوں کو استعمال کر اپنا کام نکالنے گا اور اس پرکریہ میں کسی بھی حد تک جانے گا سمویدنا اور نارسیسزم یعنی کہ گھور سوارت ایک ہی سکھے کے دو پہلو ہیں ان دونوں کو الگ کرنے والی جو ریکھا ہے وہ ہے انسانی سوج بوج اور ویویق ویویق سے ہم نہ صرف دوسروں کے اپنے پرتی ہانکارک ارادوں اور ویوہار کو پہچان کر سترک ہو سکتے ہیں بلکہ اس بات کا بھی دھیان رکھ سکتے ہیں کہ ہم سے تو کہیں جانے انجانے کسی کا نقصان نہیں ہو رہا اور یدی ایسا ہو بھی گیا تو ستھتی کو سدھارا کیسے جائے سمویدنا ہمیں دکش بناتی ہے نہ صرف دوسروں تو دوستو اس بھاگ میں یہ تک امید ہے آپ کو مزا آیا ہوگا اگلے آنے والے بھاگوں میں ہم ایسی ہی اور بڑی ساری باتیں کرنے والے ہیں اور ہم چرچہ کر رہے ہیں روبرٹ گرین کی لکھی کتاب The Laws Of Human Nature کی اس بھاگ میں جس گن کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سمواد یعنی سنچار اور جسے ہم communication بھی کہتے ہیں ویسے تو ہم انسانوں کے اندر ایک بڑی عدبت شکتی ہے جسے ہم کہتے ہیں بھاشا اور اس کی سمجھ لیکن کیا آپ نے کبھی اس بھاشا کے پرے سامنے والے کے اندر جھاتمے کی کوشش کی ہے جواب اکثر نامے ہی آتا ہے یا پھر یہ سنا جاتا ہے کہ ہم میں تو اس کی ضرورت ہی نہیں لگتی پر سچ تو یہ ہے کہ اگر ہم اپنے علاوہ آس پاس کے ماحول اس میں رہ رہے لوگوں کی سچائی جاننا چاہتے ہیں ان کے من میں چل رہی باتوں کو جان پاتے ہیں تو اس سے بہت ساری کٹھنائیاں دور ہو سکتی ہیں ہم سب جو کہتے ہیں وہ ادھکتر ہم کہنا نہیں چاہتے اور جو کہنا چاہتے ہیں وہ نیرس ہے اس بات کو ایک کہانی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے نائک کا نام ہے ملٹن ایرکسن یہ ایک جانی مانی شخصیت ہیں جنہوں نے ہپنو تھیرپی اور سائکولوجی میں بہت نام کمائیا اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ سب ان کی شکشہ کا نتیجہ ہے تو آپ کو بتا دوں کہ اس کے پیچھے ان کے اپنے جیون کا سنگھرش اور ان کی خود کی اچھا شکتی ہے سال 1999 میں 17 ورش ایرکسن کو پولیوں نے بستر پر لٹا دیا کھیلنے کودنے کی عمر میں ایک ایسی بیماری ہونا کسی کے لیے بھی سب سے بڑی نیراشا کی بات ہوتی ہے ڈاکٹروں کے مو سے ایرکسن نے اپنے مرنے کی بات تک سن لی تھی ان کی ماں تو پھر بھی سے باہر نہیں آ پا رہی تھی لیکن ایرکسن نے اپنی اچھا شکتی سے خود کو مردی سے بچا لیا جنگ لمبی تھی لیکن ایرکسن نے اپنی کمزوری کو اپنی طاقت اور جیون کا لکش بنایا انہوں نے اس بیماری میں کچھ سمیں تک اپنے چلنے پھرنے کی شکتی کھو دی تھی وہ اس حد تک پرالیسز کا شکار تھے کہ نہ تو ان کے ہاتھ پیروں میں جان تھی اور نہ ان کی گردن مو یا ہونٹ ہل سکتے تھے وہ صرف اپنی آنکھوں کے اشاروں سے ہی بات کرتے گھر میں ماتا پتا سات بہنے اور بھائی تھے اور ارکسن کی دیکھ بھال کے لیے ایک نرز بھی سب کے ساتھ رہنے کے بعد بھی ان کے لیے یہ سمیں بہت مشکل اور چنوٹی پون تھا جب بھی ارکسن لوگوں کو بولتے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہستے کھیلتے دیکھتے جب انہوں نے اپنی بہنوں کو آپس میں بات کرتے سنا ایک بہن کے جواب دینے کے طریقے سے انہیں یہ سمجھ آیا کہ جب بھی وہ ہس کر ہاں میں جواب دے رہی تھی تب اس کے پیچھے ان کی نہ چھپی تھی ایرکسن کو یہ پہلی بار لگا کہ لوگ جو بولتے ہیں اور جو کچھ وہ نہیں بول بات وہ بھی ان کے ہاو بھاو بیٹھنے اور کھڑے ہونے کے طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد انہیں یہ کام کرنے میں مزا آنے لگا وہ ہر چھوٹی بڑی شروع کیا تب انہوں نے اپنے نا چل پانے کی اس چنوٹی کا سامنا کرنے کی ضد پکڑ لی انہوں نے اپنے دماغ کی شکتی کو اس طرح سے استعمال کرنا شروع کیا کہ وہ اکیلے میں اپنے پیروں میں پہلے کی طرح سنسیشن محسوس کرنے کی کوشش کرتے جب ان کی نرس ان کے پیروں کی مساج کرتی تب وہ پھر سے وہ محسوس کرنے کا پیاس کرتے دھیرے دھیرے وہ چلنے کی کوشش بھی کرنے لگے اور جب انہیں اپنے دماغ اور شریر کے تالمیل کا گیان ہونے لگا تب وہ اسی طرح سے اپنے دماغ کو چلانے کی بھی ایک جگہ پڑھائی اور کام کرتے کرتے انہوں نے اپنے آپ کو اور مضبوط بنا لیا تھا لوگوں کو سمجھنے اور کاؤنسل کرنے کی ان کی پریورتی باقیوں سے بہت الگ اور کارگر تھی ایک ایسا ہی کیس ان کے پاس آیا جب کوئی بھی اس مریض کو سمجھنے میں ناکام ہو گیا تب ایرکسن نے اس سے بنا بات کیے اس کے من کا حال جان لیا صرف دو پرشن اور اس کا اپنی شرٹ کی سلیو موڑنے کے طریقے سے ہی انہیں یہ پتہ لگ گیا کہ وہ مریض ایک مہلہ نہیں بلکہ پرش تھا یہ ایسا خلاصہ تھا جس نے سب کے ہوش اڑا دیے کوئی بھی کتابی چلتے سے وہ سمجھ گئے اور پھر اس کی مدد کی یہ سب ہی باتیں ہمیں جس اور بڑھاتی ہیں اس چرچہ کو ہم چھ ہم آج کر رہے ہیں وہ ہے رابرٹ گرین کی لکھی ہوئی The Laws Of Human Nature پچھلے بھاگ میں ہم نے جانا کہ کیسے ایرکسن نے اپنی من میں چلنے والی بات کو پتہ لگانا اور اسے سمجھ 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 ہے لیکن اس کے لئے کچھ ضروری باتوں کا دھیان رکھنا ہوگا جیسے پہلا خود اس سچ کو سویکار کرنا کہ جو ہم سوچتے ہیں یا سنتے ہیں وہ پریابت نہیں ہے اس کے پیچھے بھی ایک کہانی پیچھے کا مطلب سمجھ اور پہچان شروع کریں گے تب ایک الگ تصویر دیکھ پائیں گے لیکھ کا مانا ہے کہ ہم سب بچپن سے ہی اپنے چہرے پر ایک مخوٹا لگانا سیکھ جاتے ہیں یاد کر یہ سمجھ جب ہم اپنے ماتا پتا سے کچھ بھی منوانا چاہتے ہوں تب ہم اسی طرح کے ہاو بھاو اور شبدوں کا استعمال کرنے لگتے تھے جس سے ہماری بات مان لی جائے یہ اب اگر بچپن میں اتنا سفل ہو سکتا ہے تو سوچنے والی بات ہے کہ بڑے ہوتے ہوتے یہ کس روپ میں کام کر سکتا ہے اس اب کی پرسد کہاوت کے انسار جیون روپی رنگ منج پر اپنا اپنا کردار نے بات ہے اس کے ویسے تو الگ مطلب نکلتے لیکن لے خک کو لگتا ہے کہ جیسے ہم ستھیتی اور لوگوں کے انسار اپنا ویوہار بدلتے ہیں یہ کہاوت شاید اسی اور اشارہ بھی کرتی ہے جس کا مطلب صرف یہ ہے کہ شبدوں میں جو انکہا ہے وہ ہم کئی بار سن یا سمجھ نہیں پاتے اور اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کبھی ایسا نہیں کرتے تو ایک چھوٹا سا کام ہے جس آپ خود کر کے دیکھ سکتے جب بھی اپنے سے کسی بڑے کسی چھوٹے اور کسی دوست سے بات کر رہے ہوں تو اپنے شبد اور حاف دروری یہ ہے کہ ہم پہلے خود کو دوسروں کی جگہ رکھ کر سوچ یں کسی نتیجے پر نہ پہنچیں صرف observe کریں اور nonverbal یعنی انکہی باتوں کو محتو دیں لیکھک کے انصار ہم بچپن میں جب نہ سمجھ مانے جاتے ہیں تب ہمارے اندر ایک ایسا گنگ ہوتا ہے جس سے ہم لوگوں کی چال ہاف بھا بھاشا اور آواز سے ان کے بارے میں سب کچھ بتا سکتے ہیں پر افسوس یہ گنگ پانچ سال کی عمر کے بعد غائب ہو جاتا ہے اور وجہ وہی ہے کہ ہم خود میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ لوگوں کی باتوں سے ہی سنتوشت ہو جاتے ہیں لیکن کسی بھی صحی کام کو کرنے کا کوئی وقت غلط نہیں ہو سکتا اس لیے اگر آپ چاہیں تو آج سے بلکہ ابھی سے اس کام کو شروع کر سکتے ہیں پہلی بار میں ہی خود کو بوجھ تلے نہیں دبانا ہے اس لیے صرف بات کرتے سمیں چہرے پر ہی دھیان دیں چھوٹی چھوٹی باتیں دیکھیں کچھ سمیں تک صرف یہی طریقہ اپنا ہے اور لوگوں کے بولنے میں اور ان کے چہرے کے بدلتے ہاو بھاو میں انتر کو سمجھ یا پہچان اس کے بعد ان کی آواز یعنی وائس ٹون پر دھیان دینا شروع کریں لوگوں کی اس طرح سے ان کی بات اور من میں چل رہے ویچار وں تک پہنچ 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 اب سوال آتا ہے کس کی ضرورت کیا ہے تو سیدھا جواب یہ ہے کہ کئی بار ہم کسی سے بات کرتے سمجھ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اسے ہم سے بات کرنی بھی ہے یا نہیں کئی بار یہ پتہ لگانا بڑا سرل ہوتا ہے لیکن وہیں جب کوئی کہنا کچھ چاہتا ہے اور کہ کچھ اور جاتا ہے تب اپنے اصل دوست اور دشمن کو پہچان پانا اور ان سے دوری بنانی ہے یا نہیں یہ سمجھ نہ کٹھن ہو جاتا ہے اس طرح سے اگر ہم اپنی observation skills کو بڑھائیں گے اور لوگوں کے بیچ رہتے ہوئے ان کے من کو سمجھ پائیں گے تو آپ کی اپنی زندگی آسان اور بہتر ہو جائے گی اگر آپ میں بھی کبھی کسی زمانے میں یہ گرد تھا اور اب کہیں کھو گیا ہے تو ہمیں ضرور بتائیں اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ آپ بھاشا سمجھ سکتے ہیں اس بھاگ میں لے خک ایک بار پھر وہی بات دہراتے ہوئے کہتے ہیں کہ جیسے ہر اس سنکیت کو سمجھ یہ سیدھا سنکیت ہوتا ہے کہ وہ کچھ غلط کر رہی تھی پر سچائی وہ نہیں تھی جو اتھلو کو دکھائی دے رہی تھی بلکہ اس کے اپنے بڑھتاو اور دھرانے دھمکانے کی وجہ سے اس کی جومن لوگوں تک جانکاری پہنچانے کے آروپ میں گرفتار کر لیا گیا تھا لوگوں نے اس بے قصور آرمی جوان کو شانتی اور سرلتہ سے جواب دینے کی وجہ سے غدار مان لیا اور یہ صرف اس لیے ہوا کیونکہ ایسے سنگین آروپ لگنے پر کوئی بھی ہوتا تو شاید خود کے بچا میں چیختہ چلاتا اور اپنی صفائی دینے میں پورا زور لگا دیتا پر آلفریٹ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور اسی لیے لوگوں کو لگا کہ شاید ڈال میں کچھ کالا ہے ان سبھی باتوں سے یہ صاف ہے کہ کئی بار ضروری نہیں کہ کسی بھی ویقتی کے ہاو بھاو میں جو بدلا یا اتر ہم دھون رہے ہیں وہ صحیح ہو کئی بار سنسکرطی اور حالات میں انتر بھی اس طرح کی پرستی کو جنم دیتے ہیں ایسے میں سب سے پہلے کسی اور کو سمجھنے سے پہلے کوشش کریں خود کو سمجھنے کی یعنی جب بھی آپ خوش ہوتے ہیں یا دکھی ہوتے ہیں تو آپ کیسے مسکراتے ہیں کس طرح سے آپ کے ہاتھ اور پیر چلتے ہیں جب آپ گھر والوں سے بات کرتے ہیں تب آپ کی آواز کیسی ہوتی ہے اور وہیں اپنے بوس یا دوستوں سے آپ کا لہجہ کیسا ہوتا ہے جب ایک کتاب یا گیان نہیں ہوتا یہ وہ شبد کوش ہے جس میں آپ اپنے انوباف سے کچھ نیا کچھ الگ ہر دن سیکھ کر جوڑتے جاتے ہیں کچھ منو اگیان جیسے پول ایکمن اور ای ایچ ہیس کی انسار جب بھی ہم ایسے بھاو کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تب ہمیں یہ یاد رکھ چاہیے کہ جب بھی کوئی وقت ہمارے پرتی سکار آتمک سوچ تب اس کے ہاو بھاو اور چہرے پر دیکھنے والے بھاو الگ ہوتے ہیں جن میں سے پہلا ہے چہرے کے مسلز میں تناو ختم ہو جانا اگر آپ کسی کے ماتھے کی اور دیکھیں تو آپ کو اگر لکیریں دیکھیں تو سمجھ لیں کہ بات وہ نہیں ہے جو آپ سے کہی جا رہی ہے کوئی تو تناو ہے اس کے بعد اگر کوئی آپ کی بات سے پوری طرح سہمت ہے یا آپ کے پرتیش سکار آتمکھ ہے تو اس کی مسکراہت پوری طریقے سے آپ دکھائی دے گی اس کی آنکھیں بند ہو جائیں گی ایسا اس لیے ہے کیونکہ ہر طرح کے تناو سے دور ہوتے ہی مسلز میں ریلاکسیشن آ جاتا ہے چاہے وہ چہرے کی ہوں یا شریر کی کسی بھی حصے کی وہ اگر کوئی آپ کی بات پر ماتھے پر بھی شکن ہوگی اگر زیادہ بڑی ہسی دیکھے تو بھی آپ اس میں ایک الگ فرق دیکھ پائیں گے ایسا اس لیے کیونکہ جو بھی بناوٹی ویوہار ہوتا ہے وہ بنانے میں الگ سے محنت لگتی ہے جس کا تناو چہرے پر آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے اگر کہ وہ آپ کی بات کو اچھے سے سن اور سمجھ رہے ہیں لیکھا کہ یہ بھی سپشٹ تور پر کہتے ہیں کہ جب بھی ہم ان سبھی باتوں کو دوسروں میں ڈھونتے ہیں تب ہمیں خود بھی باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے جب بھی کسی سے بات کریں تب ان چھوٹی مگر ضروری باتوں کو ضرور یاد رکھیں اور خود کی بھاشا کے ساتھ ان کے پرتی اپنی بوڈی لانگویج کو بھی صحیح رکھیں بات سنتے سمجھ ایک ہلکی سی ہسی چہرے کے تناب کو یاد سے کم کرنا اور پیروں کو بولنے والے کی طرف موڑ کر رکھنا یہ سب باتیں سننے میں بھلے ہی بہت کم مہتو پون لگ رہی ہوں پر ان کے کارن ہم کئی بار وہ کہہ جاتے ہیں جو شاید ہم کہنا نہیں چاہتے اس بھاگ میں بتائی گئی سب ہی تقنیقوں کو اپنے سبح میں لانے کی کوشش کریں اور بتائیں کہ سب وہ سچ میں اجیانی ہے اور جو اس میں ہی رہ جائے وہ بھی نمس کار دوست کہ کیسے آپ چاہیں تو کسی کے من میں چلنے والے انکہے جذباتوں کو سمجھ سکتے ہیں اس کی لئے ضروری ہے صحیح نظر اور نظریہ اس بھاگ میں لیکھک بتاتے ہیں کہ انسان کے حالیہ جذبات اور حرکتیں اس کے آج کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کے بیتے ہوئے کل کی جمع پونجی ہوتے ہیں یعنی یہ اس کے چرطر یا چرطر کا پرنی نام ہوتے ہیں ایک ایسا ہی نام تھا ہارورڈ ہیوز جون یون ہیوز کو جنہوں نے بھی بچپن سے دیکھا تھا وہ ان کو ایک اچھے اور آگیا کاری بچے کی بھانتی ہی جانتے تھے ماں کی ہر بات ماننے والا پتہ کی ہر امید پر کھرہ اترنے والا لائک بیٹا انہیں کبھی بھی کسی نے بھی اوچی آواز میں بات کرتے تک نہیں سنا تھا سب کچھ اچھا چل رہا تھا ہیوز کی ماں ان سے بہت پیار کرتی تھی ان کی اس ویوہار کے پیچھے ایک بہت بڑا کاران بھی تھا اور وہ یہ کہ ہیوز کے جنم سے پہلے ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی دونوں ماں اور بچے کی جان پر خطرہ تھا لیکن آخر دونوں ہی سرکشت بچا لیے گئے ہیوز کے بعد ان کی ماتا کبھی کسی اور سنتان کو جنم نہیں دے سکتی تھی اس لیے ان کا سارا پیار اور دولار اپنے ہی پتر کو ملا تھا وہ ان کی اتنی پرواہ کرتی تھی تھی کہ ان کے کھانے پینے سے لے کر وہ کیا پہنے ملیں گے سب کچھ تیہ کرتی تھی پتا کام کی وجہ سے زیادہ تر باہر ہی رہتے تھے ہیوز کو اپنے پتا کے کام سے بہت کچھ سیکھنے کا من تھا پر سمیے کم مل پانے کی وجہ سے وہ بھی اپنی ماں کے پاس زیادہ رہتے تھے اور اسی لیے قریب بھی تھے کچھ ہی سمیے میں جب ہیوز لگ بھگ انیس سال کے ہو گئے تب اچانک سے ان کی ماں کا ندھن ہو گیا اس صدمے سے ان کے پتا بھی اُبر نہیں پائے اور دو سال بعد ان کی بھی ملتی ہو گئی اس دکھت سمیے کے بعد ہیوز کو پتا ہی نہیں کوئی کلپنا بھی نہیں کر سکتا تھا ماتا پتا کے ندھن کے بعد جب باقیوں نے ہیوز کو اپنے ساتھ رہنے کا آگرہ کیا تب انہوں نے اپنے غصے والا اور باغی روپ دکھایا سب سے اپنے رشتے ختم کر دیئے اور نکل پڑے اپنے سپنوں کو پورا کرنے اپنے سپنوں کو پورا کرنا کوئی بری بات نہیں لیکن جس راستے کا چین ہیوز نے کیا وہ ان کے چرطر کا دوش تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی زندگی کے الگ پڑاو سے نہ کچھ نیا سیکھا اور نہ ہی اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی انہوں نے خود کی اور ایسا اس لیے کیونکہ انہیں کسی اور کی بات نہ سمجھ آتی تھی اور نہ ہی وہ اس پر وشوید کر پاتے تھے کام شروع کیا لیکن اپنے صبح اور اوش وشوید کے کارن ایک بار پھر سب کچھ ادھورہ رہ گیا اور جو بھی کانٹریکٹ اسے ایک بار پھر سبق نہ لینے کی وجہ سے ہیوز کو دو اور بڑے نقصان ہوئے یہ نقصان ہر بار اس لیے ہوتے کیونکہ دکت ان کے کام میں نہیں بلکہ ان کے سوہبھا اور چرطر میں تھی کسی کو بھی کام پر رکھنے کے بعد وہ ذمہ داری کو بانٹنا نہیں جانتے تھے ایک چھوٹی سی بات کا نرنے بھی کوئی اور نہیں لے سکتا تھا جس وجہ سے کام کرنے والے اور کام دونوں ہی بیچ بھی وشواس کرنے میں بہت کٹھنائی آنے لگتی اور وہ اس کے پیچھے پرائیوٹ ڈیٹیکٹیو لگوا کر جاسوسی تک کرتے ان سب کارڑوں کی وجہ سے ان کے جیون میں نہ سے ہی ایسا تھا ان سب سوالوں کے جواب پر آنے سے پہلے ہم بات کریں گے ان حالاتوں کے بارے میں جن کی وجہ سے ہیوز کا بچپن اور باقی کا جیون پر اگر آپ بھی اس قصے کو سن کر کسی نشکرش پر پہنچے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے باقی اگلے بھاگ میں ہم جانیں گے ایسے ہی کچھ اور چرطر سے جڑے مہتوپون جواب اور ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی اسی لئے ہر آنکھوں دیکھی بات پر آنکھ بند کر کے وشواس کرنا بھی صحیح نہیں ہے نمسکار دوستو آگ میں ہم نے جانا کی کیسے ایک انسان کا چرطر اس کی مانسکتہ اور صبح کو پربھاویت کرتا ہے اس کڑی میں ہم نے ایک وقتی ہیوز کے جیون کی کہانی سنی ماتا پتہ کے سامنے شالین سومی اور شانت دیکھنے والا ہیوز کیسے ان کے جانے کے بعد ایک کٹھو زدی اور باغی قسم کے وقتی کے روپ میں باہر آیا اس کی ہر کام کو خود کرنے کی عادت نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا اور ہر طرح کی کلا آنے اور اس سے جڑے موقع ملنے کے بعد بھی وہ اپنا سب کو چھار گیا لیکن اگر یہاں بات اس کے ساتھ کام کرنے والوں کی ہو تو بے شک یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ سب ہیوز کی بڑی اور سندر باتوں میں پھس جاتے تھے وہ اس کے اصلی چرطر کو جاننے میں اسمرت تھے اور یہی کارن تھا کہ وہ اس کے پیچھے کے زدی اور ناسمجھ وقتی کو پہچان نہیں پائے بات کریں ہیوز کی تو اس کے چرطر میں یہ دوش اس لیے آئے تھے کیونکہ اس کی ماتا نے اسے اتنے لاد پیار اور سابدھانی سے بڑا کیا تھا کہ وہ نہ تو خود کچھ کرنے کے قابل تھا اور نہ اپنا اچھا خیال لگنے کے اور نہ اپنا اچھا برا سمجھ کے اس کے پتا کے اٹوٹ وشواس اور امیدوں پر کھرا اترنے کی کوشش میں وہ خود کو اسی طرح سے پیش کرتا جیسے اس کے ماتا پتا اسے دیکھنا چاہتے اور یہی کارن تھا کہ ان کے جاتے ہی اس نے اپنے اندر کی چھاؤں کو سامنے رکھنا شروع کر دیا لیکن اپنی سیکھی عادتوں اور ماں کے لاد پیار کی وجہ سے اس کے اندر کی کمزوریاں اور دوسروں پر بھروسہ نہ کر پانے کی عادت اسے ڈباتی رہی ان سب باتوں کی وجہ سے اس کا چرتر ایک ایسے سانچے میں ڈھل گیا جس سے اسے صرف نقصان ہی ہوا لوگ اس کی چمک دمک اور آکرشت کرنے والی باتوں کے پیچھے چھپے اس کے من کو نہیں پڑ پائے اور پرینام ان کو بھی بھوگت نہ پڑا اب لے خک ایسے لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کے کچھ الگ پرکار ہیں جن کو ہم کسی بھی طرح سے ٹوکسک کیریکٹر کہہ سکتے ہیں ان میں پہلے آتے ہیں ہائیپر پرفیکشنسٹ جن کے ہر کام کو دیکھ کر لوگ شروعات میں تو آکرشت ہوتے ہیں ان کے کام کرنے کا طریقہ سب سے الگ اور پیچیدہ ہوتا ہے لیکن دھیرے دھیرے ان کا حال ہیوز جیسا ہو جاتا ہے یعنی یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ وہ اپنے کسی بھی کام کو کرنے میں شروعات سمجھ میں سفل ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد ان کا نیچے گرنا تیہ ہوتا ہے اس کے بعد آتے ہیں دوسرے طرح کے لوگ جنہیں ہم ریلینٹلیس ریبیلز کہتے ہیں یعنی وہ لوگ جو کسی بھی شاسن کو نہیں مانتے ان کے لیے باغی سوچ سب کو وہ خود خوش رہتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو خوش رہنے دیتے ان لوگوں میں ہر بات کو دل سے لگا کر بیٹھنے کی عادت ہوتی ہے اور آخر میں سارا دوش یہ دوسروں پر تھوپ دیتے ہے یہ چرطر اس لیے ایسا تیار ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگ بچپن سے ہی اپنے ماتا پتا اور پریوار سے جس طرح کے پیار اور پرواہ کی امید کرتے ہیں وہ شاید انہیں نہیں ملتا اس کے بعد ان کی یہ ہی امید سب ہی سے ہونے لگتی ہے اور جو بھی دوسروں سے ہی امید کرتے ہیں وہ خود کچھ بھی کر پانے میں سمرتھ نہیں ہوتے ہیں کسی بھی انسان کا ہر کسی سے ایک جیسے سب امید رکھنا ٹھیک سے ایسا بن جاتا ہے اکثر ماتا پتہ کا دھیان اپنی اور کھیشنے کے لیے ان کو ایسی ہی حرکتیں کرنی پڑتی تھی جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ بھاو پربل ہو جاتا ہے کہ ان کو ہر کسی سے ایسے ہی اپنی بات بن بانوانی ہوگی اس کے بعد آتے ہیں بگ ٹاکرز پر یہ وہ بڑ بولے ہیں جن کو سن کر آپ خوشی سے پھولے نہیں سماتے لگن اصلیت میں ان کے شبد بڑے ہوتے ہیں پر کام اس لیے کام کی جگہ پر ایسے لوگوں کو خود سے دور رکھنا چاہیے یہ اکثر آپ کے کام کو اور نجی جیون کو بری طرح پر بھاویت کرتے ہیں ادھکتر کام پورے نہ ہو پانے پر یہ دوسروں کو دوشی مان لیتے ہیں اور سب کی غلطی بتا کر خود بچنے کا پریاس کرتے ہیں اس طرح سے کچھ اور بھی ضروری character traits ہیں جن پر بات ہوگی اگلے بھاگ میں لیکن اس سے پہلے آپ ان میں سے کس پجاتی سے مل چکے ہیں یہ ہمیں بتانا بلکل مت بھولیے گا اور آپ کا انوباو کیسا رہا وہ بھی بتائیے گا ہمارے comment section میں کہتے ہیں ایک گندی مچھلی پورے طالاب کو خراب کر سکتی ہے ایسے میں اپنے طالاب میں اس گندی مچھلی کو ڈھون کر اس سے دور رہنا ایک بڑا کام ہے بعد میں آپ نے سنا کہ کچھ toxic character traits انسان کو اتنا خراب کر دیتے ہیں کہ وہ خود کے ساتھ ساتھ باقیوں کی زندگی پر بھی بھاری پڑھنے لگتا ہے اس کڑی میں ہم بات کریں گے اور جانیں گے کچھ ایسے ہی toxic traits کے بارے میں اس میں ایک پرکار ہے sexualizer یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر حوص اس طرح ہوتی ہے کہ وہ نجی جیون سے لے کام کی جگہ تک ہر کسی کے ساتھ ایک ایسا شاریرک سمبند بنانا چاہتے ہیں جو صرف ان کی مرضی سے چلے جب یہ لوگ کم عمر کے ہوتے ہیں تو ان کا یہ character trait سامنے نہیں آتا لیکن جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی ہے تو ان کے اندر کی زد بھی بڑھتی جاتی ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ہر کوئی ان کے آس تو بس اتنا دکھائی دیتا ہے کہ اپنے بچپن میں ماتا پتا کے ویوہار میں انہیں اس طرح کی جھلکیاں ضرور دکھائی دی ہوں جس کی وجہ سے خود کو اس طرح سے ثابت کرنے اور پیار پانے کا بس ایک یہ طریقہ جانتے ہیں پیمپر پرنس یہ وہ پرکار سب سے سہانو بھوتی ہینتہ کی یہ سوچ آپ کو پریشان کرنے لگے ان لوگوں کے اس چرطر نرمان کے پیچھے بھی بچپن میں ملنے والا ضرورت سے زیادہ پیار اور دولار ہوتا ہے اور یہ تب ہوتا ہے جب ماتا پتا اپنے بچوں کو نہ کچھ کرنے دیتے ہیں نہ کسی کو ہمیشہ خوش رکھ سکے یہ سمبھم نہیں ہے اس لئے جتنے بھی لوگ اس طرح کی عادتوں کو بڑھا دیتے ہیں وہ خود کو بنا وجہ پریشانی میں ڈالتے ہیں اگلا پرکار ہے pleaser یعنی وہ لوگ جنہیں ہمیشہ آپ نے دوسروں کے لئے اچھا بولتے اور سوچتے ہوئے دیکھا ہوگا ہم انسان اچھے اور برے ہو سکتے ہیں لیکن ہر پرستیتی میں صرف اچھا دیکھنے اور کرنے والے تھوڑا شک پیدا کرتے ہیں اس پرجاتی پر لیکھا کہتے ہیں کہ ان لوگوں میں پیسی اگریشن ہوتا ہے لیکن بچپن سے اپنے پریوار اور ماتا پتا کے ڈر کی وجہ سے یہ اچھے اور خوش رہنے کا مخوٹہ لگا کر گھومتے ہیں اپنے آپ کو کھل کے پیش کر پانے کے ابحاو میں یہ لوگ اس طرح سے اپنے آپ کو اٹھا سکتے ہیں ان میں جھوٹ بولنے اور باتیں چھپانے کی عادت ضرور ہوتی ہے اس کے بعد آتے ہیں دس سیویر ان لوگوں کی دوسروں کی مدد کرنے کی ایک الگی عادت ہوتی ہے ویسے تو ہم ایسے لوگوں کو غلط نہیں سمجھ پاتے لیکن ان کو پہچاننے کا ایک آسان راستہ یہ ہے کہ ان کی اچھائی دو یا تین بار کے بعد آپ کو کھٹکنے لگتی ہے اور وشیشکر جب آپ مدد لینے کے بعد خود سے کام کرنے کی سوچتے ہیں تب ان کو یہ وچار کہیں بھی سنتشتی نہیں دیتا ہے اور تب یہ زور زبردستی سے آپ کی مدد کرنے لگتے ہیں باتوں کو اپنے حساب سے موڑنے لگتے ہیں اور آپ کے جیون میں دخل دینے لگتے ہیں ان کے چرطر میں یہ بات اس لیے ہوتی ہے کیونکہ بچپن سے ہی شاید انہیں اپنے بڑھوں اور دوسروں کا خیال لگنا پڑا تھا کئی بار پریوار بڑے رہنا یہ ٹھیک نہیں ایسے میں دوسروں کو نینترد کرنے کی یہ عادت ایک ٹوکسک ٹریٹ ہی کہلاتی ہے جس کی وجہ سے لوگ کچھ دن تک تو انہیں پسند کرتے ہیں لیکن ایک سمائے کے بعد ان سے دور بھاگنے لگتے ہیں اب آتے ہیں easy moralizers پر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں صحی غلط کا بڑا گیان ہوتا ہے ان کے لئے کچھ باتیں اگدم صحی اور کچھ اگدم غلط ہوتی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں من میں اس غلط کو دیکھ کر اس راستے پر چلنے کی ادرش لالسا بھی ہوتی ہے یہ لوگ اکثر ان میں اس طرح کی پیدا ہو جاتی ہے لیکن ان سے جتنا دور رہا جائے اتنا ہی سب کے لئے اچھا ہوتا ہے کیونکہ جن کے من میں صحیح غلط کی اپنی الگ پریبھا شاہ ہو وہ کسی کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور تراؤ میں ڈال سکتے ہیں تو جگہ ہوتی اگر مانیہ کہ یہ سوال مل کر ہم سب حل کریں تو نمسکار دوستو رہے ہیں رابرٹ گریم کی کتاب The Laws Of Human Nature کے بارے میں اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی کچھ ایسے ٹاکسک چرطروں کے پرکاروں کی جن سے لیکک ہمیں دور رہنے کی سلاح دیتے ہیں ان سب چرطروں سے اگر بچنا ہے تو ہمیں کن چرطروں پر دھیان دینا چاہیے اس بھاگ میں آئیے ہم وہ ہی جانتے ہیں لیکک کہتے ہیں کہ ہر کسی میں ایک کمیہ ہیں پر اگر کوئی بھی چاہے تو خود میں ضروری بڑلاو کر کے ایک بہتر جیون کی اور چل سکتا ہے ایسے میں جب ہم بات کرتے ہیں اوروں میں ملنے والے ٹوکسک یا نکاراتمک چرطروں کی تو اس گنتی میں ہمیں خود کو بھی رکھنا چاہیے اور یہ اس لئے ضروری ہے کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے آس پاس رہیں اور ہم ایک سکاراتمک وقتی بنیں تو اپنی کمیوں کو جاننا اور سمجھ بہت ضروری ہے لیخک نے اپنی کمیوں کو اپنی طاقت بنانے کے کچھ اپائے بتائیں جیسے کہ اگر آپ خود ایک ہائپر پیفیکشنسٹ ہیں تو سب سے پہلے اپنی عادت کی چپیٹ میں اوروں کو نہ مطلب یہ کہ دوسروں کی کمیاں اور غلطیاں دیکھنے کی جگہ اپنی غلطیوں کو صدھارنے اور بہتر کرنے میں سمجھ لگائیں اگر آپ لگتا ہے کہ آپ ایک پلیزر ہیں تو اپنی پرانی غلطیوں اور سبح کے پیچھے کارن کو سمجھیں اور جہاں ضروری نہ ہو وہاں اپنے آپ کو بدلتے ہوئے اوروں کے انسار دکھنے کی کوشش نہ کریں نہ بول نہ سیکھ اگر آپ لگتا ہے کہ آپ ایک ڈراما مینٹ ہیں تو کچھ بھی کر کے اپنی عادتوں کو سچیتن مند سے صدھارنے کی کوشش کریں یہ وچار کریں کہ کیا سامنے والے پر صحیح اور اچھت پرباو پڑ رہا ہے یا نہیں لیکھا کس کڑی میں ایک اداحرن دیتے ہیں یہ ہیں ہولی ووڈ کی مشہور ابی نیتری جون کرافرڈ ان کے بارے میں سب سے پہلی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کام اور سیکھنے کی کشمتہ کے ساتھ سکار آتمک بدلاو کرتے ہوئے چالیس سالوں تک اپنے قدم فلمی دنیا میں جمائے رکھے کسی بھی ابی نیتری کے لیے یہ کر پانا ایک بہت مشکل بات تھی ویسے تو آپ سنکر کہیں کہ آخر محنت سے کوئی بھی کچھ بھی پا سکتا ہے لیکن کہانی کا صرف ایک یہی پہلو نہیں جون نے اپنے جیون میں جو کچھ دیکھا تھا اس کے بعد یہ ان کی حمت اور سکارات مک چرت رہی تھے جنہوں نے انہیں ان کے اصل مقام تک پہنچ آیا پچپن میں ان کے پتا نے انہیں اور ان کے پریوار کو چھوڑ دیا تھا جس کے بعد ان کی ماں انہیں روز مارتی اور سزا دیتی سوتیلے پتا سے جو تھوڑا بہت پیار ملتا بھی تھا وہ بھی ایک دن اچانک سے ختم ہو گیا کیونکہ وہ بھی ان لوگوں کو اکیلا چھوڑ کر چلے گئے جب تک جون یہ سب سمجھ پاتی تب تک ان کا بچپن دھوکے دکھ اور تکلیف میں گزر چکا تھا اب وہ فلموں میں کام کرنے کے لیے آئی لیکن اتنے گھار جس کے جیون میں ہوتے ہیں وہ بری طرح ٹوٹ کر بگھر جاتا ہے اور کمزور ہوتا ہے جون کے بھی شروعاتی دن کچھ ایسے ہی بیتے لیکن ان میں خود کو بہتر بنانے کی ایک اچھا تھی تھی اچھا کرنے کی کوشش کرتی کہ ان سے ایک بھاوناتمت طور پر وہ جڑ جاتی باقیوں کی طرح وہ اپنے آپ کو کچھ اور دکھانے کی کوشش نہیں کرتی بلکہ ان میں اپنے ساتھ ہوئے انیائے اور برے برطاف کو دکھانے اور لوگوں کے سمکش رکھنے کی ہمت تھی ان کے جیسی اور بہتر بنانا آسان ہو جاتا ہے لیکھ کے انسار اگر آپ خود کو لوگوں کے بیچ لانا چاہتے ہیں اور ان کے من میں آپ کو جاننے اور سمجھنے کی ایک اچھا ہے تو غلط طریقوں سے کوشش کرنے سے بہتر ہے کہ آپ تین ایسی چیزیں کریں جن سے لوگ اپنے آپ آپ کی اور کھینچے چلے ہیں یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ آج بھیڑ اتنی بڑھ چکی ہے عبادی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ آپ کی آواز کہیں نہ کہیں ڈوب چکی ہے اتنے سارے لوگ جو اپنی بات کہتے ہیں تو ان میں خود کو سنانے کی کوئی تو ایسی ہم انسانوں میں ایک سنڈروم ہوتا ہے جس کے انسار ہم کبھی بھی آسانی سے ملنے والے یا جو ہمارے پاس ہے اس چیز سے خوش نہ رہنے والے ہوتے ہیں تو اگر ہم خود تھوڑا ایسے ہی بننے کی کوشش کریں تو ہم اپنے آپ کو بہتر پیش کر پائیں گے اس کے بعد آتا ہے کمپیٹیشن یعنی کہ اگر کنی دو چیزوں کے بیچ میں خوڑ ہو تو سب ان کو پانا چاہتے ہیں یا ان کے پیچھے بھاگنے کا پریاس کرنے لگتے ہیں یہ ہی جگہ پر بنے رہے ان سبھی طریقوں کو سوج سمجھ کر اور ایک سامن جس سے بنا کر ہی پری کر کچھ حد تک ان کا اپی سمجھ کے لیکشوں پر نربھرتا ہے جس نے ہمیں بڑی چیزوں سے اور بڑے فائدوں سے ونچت کر کے رکھا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم جتنی بار بھی صرف آج اور آج کے سمجھ میں ہونے والی بات کو سوچتے ہیں اتنی بار ہم غلط نرنے لینے کا جوکھم آج بھی بڑے اُددیشیوں کے پرتی ناسمجھ اور انجان رہتے ہیں لیکھک روم میں ہوئے سب سے بڑے راجنیتک حادثے کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جولیس سیزر کو راستے سے ہٹانے کے لیے اوکٹیویس سیزر کے بھتیجے اور باقی سینیٹرز نے مل کر لوگوں کے من میں یہ شک پیدا کیا کہ وہ ریپبلک ویوستہ کو تانہ شاہی میں بدل دے گا لوگ بھی اس بات کو بینہ سوچے ویچارے مان گئے اور سیزر کو بیج سینیٹ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا کچھ سمیے بعد جب اوکٹیویس نے راج گدی سمحا لی تب اس لیکن اور لوگوں کے حساب سے یہ ایک اپائے تھا جو ورطمان میں سب کچھ ٹھیک کر سکتا تھا پر جو ہم بھول جاتے ہیں وہ یہ کہ ایک کام سے دوسرا اور دوسرے سے تیسرا سب ایک چین میں جڑے ہوئے ہیں ایک میں بھی ہلچل کسی بھی سسٹم کے سنتولن کو بگاڑنے کے لیے کافی ہے آج کی بات کل پر ضرور اثر ڈالے گی کیونکہ صرف ہم ہی نہیں بلکہ ہمارے آس پاس ہر کوئی ایک الگ جتل بدھی اور سوچ کے ساتھ رہتا ہے ایک اور وجہ ہے جس کو سن کر ہم سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ کیا جس جنگ بگڑتی جا رہی ہے ایک بار جب آپ اپنے آپ سے یہ سوال کر لیتے ہیں تب آپ کے اندر اس لڑائی کا حصہ بننے کی اچھا ختم ہو جاتی ہے اور آپ اپنے ادیشے کو ایک بار پھر سے بہتر دیکھ اور سمجھ پاتے ہیں اگلا قارن ہے وہ جس میں ہم ایک اتنے بڑے دیش کی ذمہ داری اٹھانا آسان نہیں تھا لیکن ایک لیڈر ہونے کے ناتے انہوں نے آج کی جانکاری بہن بلکہ کل ہونے والے فائدے اور نقصان کو بھی صحیح سوچنے اور سمجھنے میں اپنا سمجھ بتایا وہ کسی بھی نرنے پر جلدی سے نہیں آتے تھے اپنا پورا سمجھ دیتے تھے اور بھرپور ویچار ویمرش کر کے اپنی رن نیتی بناتے تھے اس کا لاب اس سمجھ کے لوگوں کے ساتھ آج تک یونائٹی سٹیٹس آف امریکہ کے واسیوں کو مل رہا ہے ٹرنڈنگ ہونے کے زمانے میں جہاں کوئی بھی چیز ستھائی نہیں ہے وہاں کم سے کم ہمیں اپنے نیرنے کچھ سمیے کے پرنام سوچتے ہوئے نہیں لینے چاہیے ترنت ایکشن لینا کبھی بھی صحیح نہیں ہوتا جب تک بہت زیادہ ضروری نہ سمجھتا کہ اتنی جانکاری سے صرف ہم اپنے راستے سے بھٹکتے ہیں اور کچھ نہیں کوئی بھی آگے بڑھنے کے لیے اگر اپنے آج کی چھوٹی چھوٹی جانکاریوں میں ہی پھسا رہے گا تو وہ آگے کے لیے کبھی بھی تیار نہیں ہو پائے گا اس لیے ضروری ہے کہ صرف اتنی ہی جانکاری کے پیچھے بھاگیں جو ضروری ہے اگر آپ ہر طرح سے اپنے دماغ کو بھر لیں گے تو اس کے پاس ملی جانکاری کو پروسس کرنے کا سمیع اور شکتی نہیں رہے گی اس بھاگ میں ہم نے ہے پر ضرورت بھی اس کی سب سے زیادہ پڑتی ہے اب کام چاہے گھر پہ بھائی بہنوں سے پانی کی بوتل مانگوانے کا ہو یا بوس سے اپریزل کروانے کا بھاگ میں ہم نے سنے کچھ ایسے کارن جن کی وجہ سے ہم کئی بار اپنے بڑے لکشیوں تک پہنچنے سے پہلے ہی راستہ بھٹک جاتے ہیں لیکن اس بھاگ میں لیکھت نے بتایا ہے کہ کس طرح سے ہم سامنے والے کے من میں جھاک کر اس کی مانسکتہ کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اپنی بات کو کیسے اس تک پہنچانا ہے یہ دیکھ کر سکتے ہیں اسے سمجھ کر اپنی باتوں کو اس کے حساب سے رکھنے کا اور نہ صرف بات کو رکھنا بلکی اسے منوانے کا کچھ ایسی ترقیبیں ہیں جن کو آپ اپنے جیون میں اپیوگ کر کے خود فرق دیکھ سکتے ہیں پہلی ترقیب ہے لوگوں کو دھیان اور گمبیرتا سے سننا اس کا مطلب یہ بلکل نہیں ہے کہ آپ پوری بات چیت میں صرف چھپ رہ کر سنیں بلکہ ضروری یہ ہے کہ آپ سامنے والے کی بات اور اس کے نون وربل ہاو بھاو کو بھی دیکھیں اور سمجھیں کئی لوگ شروعات میں ایسے لگتے ہیں جن کو بات کرنا پسند نہ ہو یا وہ مزاگ کرنا پسند نہیں کرتے لیکن جب آپ ان سے ایک بار بات کرنا شروع کرتے ہیں تب کچھ ایسے وشائے آتے ہیں جن پر وہ کھل کر بات کرتے ہستے ہیں اور مسکراتے ہیں پچھا ہے بچپن کی بات ہوں یا کچھ اور ان سب سے ہم سامنے والے کی وچار دھارہ اس کے بعد باری آتی ہے لوگوں کے موڈ کو سمجھ نے کی اکثر ہر کوئی ایک جیسے موڈ یا مزاج کا نہیں ہوتا اس پر صرف کسی ایک چیز کا اثر نہیں ہوتا بلکہ دن بھر کی باتیں اور حالات بہت حد تک کسی وقتی کو چرچرہ زدی یا اس سے والا بنا سکتے ہیں ایسے میں اپنی بات کرنا یا منوانا تو اسمبھ ہو سکتا ہے اس کے لیے اپائی یہ ہے کہ ہم سامنے والے کو بدلنی کی جگہ اسے اسی طرح اپنا ہے ساتھ ہی آپ کی اپنی ارجا اور موڈ بھی دوسروں کو آپ کے بنا کہے بہت کچھ کہہ جاتا ہے اس لیے اگر آپ کسی سے کھلے دل سے مسکرا کر ملتے ہیں تو آپ کے بنا بولے ہی وہ آپ کی بھاونا کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کی انسار آپ کی بات کو سنتے ہیں اس لیے کبھی بھی دوسروں سے کچھ بھی کہنے سے پہلے خود کو اچھے موڈ میں رکھنا سیکھیں اگلی ترقیب ہے سامنے والے کو کبھی بھی یہ محسوس نہ ہونے دیں کہ وہ آپ سے کم ہے یا آپ کو ان کی بات پر بھروسہ نہیں ہے یہ بھاونا سب سے جلدی لوگوں کو ناراض کرتی ہے اور انہیں لگتا ہے کہ سامنے والا ان کی بدھی کو کم آک رہا ہے اس سے بات کا جو نشکرش نکل 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 پاتا کئی بار کسی بھی بات کو کٹ کر جب ہم سامنے والے کو سمجھانا چاہتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اس بات پر دھیان ہی نہیں دیتا بلکہ ان کا پورا دھیان اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے پر لگا ہوتا ہے اور یہ وقت کی ایک بڑی خامی ہے اگر اس کے بولنے میں کوئی سکار آتمک پر بھاو تو تو اچھی سے اچھی بات کبھی کوئی مول نہیں رہتا اس کے بعد آتا ہے سامنے والے کو اس کی کمیہ یاد نہ دلانا اکثر ہم بات منوانے کے لیے لوگوں کی تعریف کرنے لگتے ہیں ہاں اسے آپ چمچا گری کرنا بھی کہہ سکتے ہیں لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرنی چاہیے اگر کسی کو اس کی پرشنسہ میں کچھ کہنا ہو تو یا تو وہ بات کہیں جو سچ ہو اور اگر وہ ماننے میں تھوڑی سی مشکل ہو تو ان کے کام یا گڑوں کی تعریف نہ کریں ان کی محنت اور کوشش کو سرائیں اس سے آپ کی بات کہیں بھی پرنی نام سے جڑی باتیں سکاراتمک پربھا کی جگہ بات کو نکاراتمک بنا دیتی ہیں اور جیسے وقتی اپنی تعریف نہیں سن پاتا ویسے ہی اسے اپنی برائی اور کمیان بھی سن پسند نہیں ہوتا وہ جاننے کے لیے کسی کو دوسروں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آخری ہے وہ جس میں لوگوں کی ضد کو ہی اپنے انکول پر کیا جا سکتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ اپنی بات پر اڑ جاتے ہیں انہیں کچھ بھی سمجھانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے ایسے میں ایک آسان اُپائے ہے کہ ان کی بات پر آپ خود بھی راضی ہو جائیں جس کے بعد ان کے اندر یہ بھاونا آجائے کہ وہ تو آپ کی بات ہی مان رہے ہیں اور جس کے جواب میں وہ اس کام کا الٹا کرنے کے چکر میں بینہ سوچے وہ کرنے لگیں جو آپ ان سے کروانا چاہتے تھے اسے ریورس سائیکولوجی بھی کہتے ہیں اس میں لوگوں کو سمجھ کر سمجھ نہیں پڑتا وہ خود ہی اپنی زد میں پڑھ کر وہ کر جاتے ہیں جو وہ شاید ویسے کبھی نہیں کرتے اس بھاگ میں بس اتنا ہے لیکن آپ کو یہ بھاگ کیسا لگا اور کس طرح کے لوگوں سے آپ کا پڑھتا ہے یا پڑھ ہے ہمیں کومن سیکشن میں بتانا مد بھولیے دوستوں خود کو ہر بات کا ذمہ دار ماننا اور اس کے لئے خود کو سزا دینا صحیح بات نہیں ہے اس بھاگ میں لیکھ کہتے ہیں کہ کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اس لئے بہتر نہیں بنا پاتے کیونکہ ان کے جیون میں اپنے بیتے دنوں کی ایسی جاتی ہے اس طرح کے لوگ نہ صرف اپنا بلکہ اپنے سے جڑے ہر ایک وقتی کا ترسکار کرتے ہیں اور ان کو اس حد تک درست کر دیتے ہیں کہ وہ انت میں اکیلے ہی رہ جاتے ہیں اس طرح کے سو بھاگ کیسے اور کون سے ہوتے ہیں اب ان کو جان لیتے سب سے پہلے ہوتا ہے نکاراتمک سو بھاو اس میں وقتی ہر بات پر ایک نکاراتمک درشتکون بنا لیتا ہے اور نہ ہی اسے کوئی بھی بات یا وقتی اچھا اور سکار آتمک لگتا ہے وہ ہر بات کو اپنے الگ اور سنکوچت نظریے کا شکار بنا دیتا ہے بنانا ہی سمجھداری ہے اس کے بعد آتے ہیں ہوسٹائل آٹیٹیٹوڈ پر یہ وہ نظریہ ہے جو کسی بھی انسان کو ہر بات میں اپنے لیے خطرہ اور برائی ہی دکھاتا ہے یعنی اگر کوئی بچپن سے کسی ایسے ماحول میں رہا ہو جہاں اس پر ضرورت سے غلط بتاتے ہیں ایسے بچے آگے جا کر اس سو بھاو کا شکار ہو جاتے ہیں انہیں ہر بات جھوٹ اور غلط لگتی ہے اکثر ان کے جیون ساتھی کو ان کے اس چرطر کی وجہ سے بہت کٹھنائی آتی ہے وہ دھیرے دھیرے ہر بات میں خود کو اکیلا پاتے ہیں بچ سے بددر ہوتے جاتے ہیں تیسرا ہے anxious attitude جس میں وقتی کو ہر بات میں اتنا زیادہ سوچنے کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر بات کو بہت سارے طریقوں سے سوچ کر پریشان ہی رہتا ہے اسے زیادہ تر باتیں بری اور نکار آتمک محسوس ہوتی ہیں اور امید کا تو جیسے کوئی رشتہ نات ہی نہیں ہوتا ایسے انسان سے ان لوگوں کو ہر بات میں دھوکے کا ڈر بنا رہتا ہے چوتھا ہے avoidant attitude جس میں وقتی کو ہر پرستیتی کا سامنا کرنے میں مشکل ہوتی ہے وہ اپنے حالاتوں سے ہمیشہ ڈر کر بھاگنے کی کوشش میں رہتا ہے کئی بار اس عادت کی وجہ سے وہ اپنا نقصان کر جاتا ہے ان لوگوں کے سوحاب کے پیچھے ہوتا ہے ان کے بچپن کا وہ سمئے جب مات پتہ سے انہیں ہمیشہ برا بھلا سننے کو ملا ہوتا ہے یا کئی بار یہ بھی سمبھاونا ہوتی ہے تھا جو ان کو ایک سکار آتم بکتی بنا پائے اس ابحاو میں یہ ہمیشہ دکھی اور اداس رہتے ہیں اور اس لیے اپنے آس پاس ایسی ہی اڈجا ڈھون لیتے ہیں پر انام سوروپ ان کو کبھی بھی خوشی آسانی سے مل ہی نہیں پاتی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو باقیوں کو بھی دکھی اور افساد گرست بنا دیتے ہیں اس طرح کے لوگوں سے خود کو بچا کر رکھنا چاہیے ایک اور طرح کا attitude ہے resentful attitude جس میں وقتی ہمیشہ دوسروں سے امید تو بڑی کرتا ہے پر ان کے اندر ہمیشہ اوروں کے اور پرواہ میں کمی لگی تھی کوئی ان کے لیے کتنا بھی کچھ بھی کر لے یہ کبھی سنتوشت ہو ہی نہیں پاتے یہ عادت بچپن سے رہتے ہوئے زندگی کے انتیم سمیہ تک ان کا ساتھ نہیں چھوڑتی لے خک ان صبح اور چرطر کے لوگوں سے بھلے ہی دور آس پاس کے لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ساتھ ہی اپنے اندر کی کمیوں کو ماننا اور انہیں صدھارنا کوئی بری بات نہیں ہے لوگ آج بھی اپنی غلطی اور کمیاں ماننے سے ڈرھتے ہیں اور گھبراتے ہیں جب تک ہم خود کے اندر جھاک کر نہیں دیکھیں گے تب تک ہم اور کو بھی سمجھ نے میں اسفل رہیں گے دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ بھاگ پسند آیا ہوگا اگر آپ کے پاس کوئی سجھاو ہو تو ہمارے ساتھ ضرور باتیں کسی بھی چیز کی اچھی نہیں ہوتی اسی لیے کبھی بہت اچھے لوگوں پر بھی آنکھ بند کر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے سی بہت اچھا ویوہر کرنے والے لوگ بھی اپنے اندر بہت کچھ چھپاتے ہیں جی ہاں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر اچھا انسان برا ہے لیکن کچھ لوگ خود کو اچھا دکھانے کا پریاست اس ہمیں ان برائیوں سے خود کو بھی بچا کر رکھنا چاہیے اس بھاگ میں لیکھک نے ایسے سات قسم کے چرطروں یا کہلیں گڑوں کی بات کی ہے جن سے آپ کو دور رکھنا ہے پہلے ہیں وہ جن کو لیکھک تف گائی کی شیڑی میں گنتے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں جن کو اوپر سے اپنے آپ کو ایک بہت شکتشالی اور تیس اوہاو کا دکھانے کی عادت ہوتی ہے اکثر یہ ہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو مرد کو درد نہیں ہوتا والی بات کو آنکھ بند کر کے مانتے ہیں پر اگر ان کے اس ویوہار کے پیچھے چھپا سچ جاننے کی کوشش کی جائے تو پتا چلے گا کہ یہ اندر سے بہت نرم اور بھاوک ہوتے ہیں لیکن اگر کبھی کسی کے سامنے اپنے اس روپ میں آ جائیں تو یہ ڈر جاتے ہیں اور اپنے پرانے سو بھاوک دکھانے کی کوشش کرتے ہیں دوسرے ہیں وہ جن ستہ کا ایک الگ نشا ہوتا ہے مگر یہ سچ دنیا کے سامنے آنے نہیں دیتے اور اس لئے ہمیشہ ایک اچھائی کم مکھوٹا پہنے رہتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں جن کے اندر ایک الگ سی کوشش ہوتی ہے یہ جہاں جاتے ہیں پہلے پہل سب کو اپنے مائی جال میں پھسا لیتے ہیں ہمیشہ ہستے مسکراتے اور دوسروں کی مدد کے لئے تیار دکھنے والے یہ لوگ کچھ وقت بعد اپنی اصلیت دکھاتے ہیں جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کیسے یہ آپ کی برائی کرتے ہیں اور آپ کے بارے میں برا بولتے ہیں اور سوچتے تھا جو کسی بھی حال میں بڑی بڑی باتیں کر دنیا میں بدلاو لانے کی بات کرتے ہیں لیکن اصل میں یہ اپنی خامیوں اور کمیوں کو چھپانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں ریجڈ ریشنلسٹ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی ایک وچار دھارہ کو اپنا لیتے ہیں اور اس کے بعد اس سے کسی بھی طرح سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے یہ سبحاؤ سے دیکھنے میں تو بہت آدرش وادی لگتے ہیں لیکن ان کے پیچھے کی اصلیت یہ ہوتی ہے کہ یہ ان آدرش سے کوسو دور ہوتے ہیں اور ان کا مزاک اڑھانے اور انہیں پریشان دیکھنے کی ایک الگ لالسہ ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں سنوب کی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بہت پارنگت اور پہنچا ہوا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان میں یہ سارے گنڈ صرف دکھاوے اور تعریف کے لیے ہوتے ہیں ان کی جانکاری کا ہیں the extreme entrepreneurs جن کو کام کی جگہ دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ اپنے کام میں بہت نپون ہیں لیکن سچ یہ ہے کہ یہ بھی صرف کام اور اس سے جڑی باتوں کی ادھک جانکاری کو اس لیے لوگوں کے سامنے پردرشت کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنی کمیوں کو پہچاننا یعنی آپ جیسے ہیں اس میں آپ کے اندر کیا دوش ہے اس کے لیے خود کو ٹٹول کر دیکھئے اس کے بعد خود جیسے ہیں اس کو ویسے ہی سوئی کرنا ہم انسانوں کے لیے ایک بہت بڑی چنوٹی ہوتی ہے ایسے میں خود کو بینا کسی برے بھاو کے من سے سوئی کار کریں اپنے اچھے برے کو ساتھ لے کر چلنا شروع کریں جب آپ خود کو جان لیتے ہیں تو اپنے اندر سدھار کرنا آسان ہو جاتا ہے اس کے بعد اپنے اندر کے وکار کو سمجھنے اور اس سے ہونے والے کسی بھی اچھے پرحاف کی گنجائش کو ڈھونڈیے اس کا ایک سٹیق ادھارن ہے آلبرٹ آئنسٹائن جنہوں نے اپنی ایک تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو اپنے سپنے میں دیکھا تھا جس کو سچ کرنے میں اپنی جی جان لگا دی اس کے بعد ہے خود کو جیسے ہیں ویسے ہی دنیا کے سامنے پرستود کرنا یہ گون سب کو مشکل لگتا ہے کیونکہ ہم سب تعریف اور پروت ساہن کے بھوکے ہیں لیکن یقین مانیے ایک بار اگر آپ اپنے آپ کو سچا اور اماندار بنا لیں تو آپ کے لیے لوگوں کے من میں سممان بھی بڑھے گا اور آپ خود بھی سنتوشت اور خوش رہ پائیں گے اس بھاگ میں جن باتوں پر ہم نے چرچہ کی ان سے کوشش کریں کہ آپ کچھ بہتر سیکھ پائیں اور آگے اپنے جیون میں پرویوگ اوش کریں لیکن ان سب میں آپ کے اندر کون سا وکار ہے اور آپ اسے کیسے دور کرنا چاہیں ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیے آپ کے جواب کا ہمیں انتظار رہے گا پاکیس چرچہ کو آگے سننے کے لیے سنتے رہیے ایک بات بتائیے کیا آپ مانتے ہیں کہ واقعی میں نظر لگتی ہے اس بھاگ کو سننے کے بعد آپ کو اس بات کے پیچھے کا راز پتا چل جائے گا آئیے سنتے اس بھاگ میں بات ہو رہی ہے جلن کی بھاونہ کی جلن وہ بھاونہ ہے جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں اور اسے کہیں نہ کہیں ہم سب نے محسوس بھی کیا ہے یہ تو وہ بات ہے جو ہم اوپر اوپر سے سمجھتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ کتنی طرح سے آپ کی طرف دکھائی جاتی ہے یہ بلکل سچ ہے کہ لوگ جلن سے بھگتتے ہیں اور ایسا اس لیے کیونکہ ایک دوسرے کی سفلتہ اور خوشی انسان کو کمزور کرتی ہے وہ جو خود نہیں پاس سکتے اسے دیکھ سامنے والے سے جلن ارشا اور سامنے آتا ہے جیسے پہلا ہے لوگوں کی آنکھ سننے میں تھوڑا عجیب سا لگتا ہے پر یقین مانیے یہ آپ کے سامنے ہوتا ہے کچھ تین سیکنڈ تک اگر آپ کسی کے چہرے کو دیکھیں تو اس کی آنکھوں میں آپ کو بدلاو نظر آئے اور اس کی ناغ بھی پھولی ہوئی لگے گی چہرے پر ایک کھچاو دکھائی دے گا اور اس کے ترنت بعد وہ انسان آپ کو دکھاوے والی ہسی بھی دکھائے گا اب اتنا دیکھ کر تو کوئی بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ بھاو جلن کی اور اشارہ کرتے ہیں اس لیے اپنے سدھار نہ کر لیں بلکہ ان کا ادیش یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کمی جگ ظاہر ہو جائے اور سب کے سامنے آپ کا مزاگ بنے تا کہ آپ کو نیچا دکھائے جا سکے اور اس پیچھے جا کر ان کی باتیں کرنا اور ان کے بارے میں برا بھلا کہنا ان کے لیے جلن کی بھاونا کو کم کرنے کا یا حلکہ کرنے کا ایک اپائے ہوتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کبھی آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں لیکن موقع ملتے ہی آپ کا مزاگ وہ جو تعریف میں بھی ویان کر کے آپ کے کام کو نیچ دکھانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں ان کی تعریف میں چھپے اپ شبد اگر سننے والے کو سمجھ آ جائیں تو اسے دکھ اور تکلیف سے بھر دیتے ہیں ضروری ہے ایسے ٹاکسک لوگوں سے خود کو بچا جائے اور ان سے پہلے سے ہی ایک اچھت دوری بنائی جائے لے خک کو لگتا ہے کہ اگر آپ خود اس بھاونا کا شکار ہو جاتے ہیں تو کبھی بھی خود کی تلنا دوسروں سے نہ کریں ان کی سفلتہ اور ان کی مشکلیں آپ سے الگ ہوتی ہیں پر اس سے زیادہ ضروری بات ملے گی اس سے آپ اور آگے بڑھنے میں سفل ہوں گے کبھی کبھی کمپیٹیشن اچھا ہوتا ہے لیکن وہ صرف تب تک جب تک آپ کو نکار آتما نہ بنا دے کہیں بھی ایسی کسی بھاونا کے ہونے سے پہلے رک جائیں اور سوچیں کہ کہ جلن اور دویش تو آپ پر حاوی نہیں ہو رہا دیکھ خود کو اچھا سمجھ نے اور ماننے میں کوئی بڑائی نہیں ہے لیکن یہ بھاونا بھی ایک حد تک ہی ٹھیک ہے جیسے جب ہم اس بھاونا کا شکار ہو جاتے ہیں تب ہمیں اپنی چھوٹی سی بات اور سفلتہ بہت بڑی لگتی ہے کسی کی بھی کوئی بات یا کوئی سجھا ہمیں اچھا نہیں لگتا ایسے میں اپنی ہر بات کے پرتی ایک بچاف کی بھاونا آنے لگتی ہے جسے ہم defensive ہونا بھی کہتے ہیں یہ ہی بھاونا ویکتی کو سچائی سے بہت دور لے جاتی ہے کہ سفلتہ کا ساتھ بھی زیادہ دور تک نہیں رہتا ہے ان کو سمجھ نے اور پہچان نے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی بھی ایسی بھاونا کو دیکھیں جس میں ہمیں یا دوسروں کو کوئی بھی سجھاو یا سدھار کا آئیڈیا پسند نہ آئے من میں اپنے لیے ایک ایسی کام کو سمات سے جوڑ اور اس کے اتھان کے بارے میں سوچ جب بھی کوئی سفلتہ ہماری اکیلے کی ہوتی ہے تب اس میں اہنکار آنا سوابھاوک ہوتا ہے لیکن وہی اگر وہ دوسروں کے ہت اور باقی لوگوں سے جڑ جائے تو اس کے مائنے ہی بدل جاتے ہیں اس بھاگ بھاقی اگلے بھاگ میں جانیں گے کچھ اور پرانے وقت چریت کبھی بھی اپنے انترمن کی آواز کو انسنا کرنا سمجھداری کی بات نہیں مانی جاس اس بھاگ میں لیکھت نے بتایا ہے کہ کئی لوگ اپنے جیون میں کچھ چھوٹی مگر وشیش باتوں کو نظر انداز کرتے ہوتے پہلے وہ جو ایک عمر کے بعد اپنے سب ترہ کے نیرنے چاہے کریئر سے جڑے ہوں یا نجی جیون سے سب خود ہی تیہ کرتے ہیں ان کے من میں کوئی ڈریا شنکہ نہیں رہتی وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ روز اڑان بھرتے رہتے ان کا من ایک جگہ ان کے اندر اپنے آپ کے لئے کھڑے ہونے کی ہوتی بچپن سے اپنے ماتا پتا کے ساند میں پلنے والے ہر چھوٹے بڑے نینے کے لئے ان پر یا اوروں پر ہی نربھر ہوتے ہیں ہوتے ایسے میں وہ کچھ نیا یا نوخہ نہیں کرنا چاہتے بلکہ ان کو صرف practical اور logical باتیں ہی سمجھ آتی ہیں اب دونوں ہی باتوں کو اگر آپ سمجھ کر دیکھیں تو ایک سنتولن کی کمی نظر آتی ہے یہ اس لئے کیونکہ نہ ہی صرف اکیلے اپنے من کی کرنی چاہیے اور نا ہی دوسروں کے من کی سلا اور پرامرش کی ضرورت سب کو پڑتی ہے اس کے ساتھ ہی لیخک ایک اور مہتوپون بات کہتے ہیں جس کا سیدھا سمبند ہم سب سے ہے ان کی ان سار اگر کوئی اپنے جیون کے ادیشے کو سمجھ لے تو اس کا بینہ بات یہاں وہاں بھٹکنا بند ہو سکتا ہے اس بھاگ میں لے خک نے جنڈ کے وشے میں بتاتے ہوئے کہا ہے کہ پورش اور ستری بھلے ہی ایک ہی سکھے کے دو پہلو ہوں لیکن کوئی بھی اس سچ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اکثر ہم سماج دو دی گئی پریبھا شاہ کے چلتے اپنے اندر ایسے بدلاو لے آتے ہیں کہ ان کو پار کر کے آگے دیکھنے کی ہممت ہی نہیں جھوٹا پاتے اس کو سمجھنے کے لیے لیکھک نے ایک جیون کی اچھاؤں کو اپنا لیتی ہے اور اس کا سبح اور چرطر اسی طرح سے بننے لگتا ہے لیکن بات ابھی بھی وہی ہے کہ اپنے اندر کی ناری یا پروش کو جگانے میں یہ بھی کسی بھی طرح سے سکشم نہیں ہوتے یعنی کئی بار یہ اپنے ماتا پتہ کی غلطیاں یا اچھائیں من میں دبا کر اسی کے انصار اپنے جیون ساتھی سے ویوہار کرتے ہیں جس کے پرنام زیادہ تر اچھے نہیں ہوتے اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہر حال میں اپنے اندر کی مہلا یا پروش کو نہ دبائیں اور خود کی پہچان کریں کسی لے کر ہم انجان رہتے ہیں یا شاید اسے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتے اس کے بارے میں لے کھا کہتے ہیں کہ ہم جب بھی ایک سموہ میں ہوتے ہیں تب ہم اپنے آس یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ چھپا ہوتا ہے ضرورت ہے تو بس اسے ڈھونڈنے کی اگر کوئی بھی کسی کے دباو میں اپنے سوحاف کے خلاف کچھ بھی کرے گا تو اسے نقصان ہونا نشجت ہے اس عادت کو ہم کئی بار صحیح ثابت کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں لیکن ذرا سوچ کر دیکھئے غلط کو آپ کسی بھی طرح سے صحیح ثابت تو کر دیں گے لیکن اس سے آپ کہیں بھی کچھ بھی بہتر نہیں کر پائیں گے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے لیکھک نے ایک اپائے بتایا ہے جس کی اور جیون جینے میں سہائک ہو سکتی ہے اگر ہم اپنے اندر چھپے ان گڑوں اور اف گڑوں کو سمی رہتے پہچان لیں اور ان کے لیے آج سے ہی کوشش میں لگ جائیں تو یہ ہمارے اپنے حت میں ہوگا دوستو کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کو اوروں کی وجہ سے اپنا من مار کر کچھ بھی اپنے سوحب اور سوچ کے وبرید کرنا پڑا ہو اگر ایسا ہے تو کومن سیکشن میں چرچہ کر رہے ہیں وہ ہے رابرٹ گرین کی The Laws of Human Nature اس کتاب میں مانو چرطر اور سوحب پر وستار سے بات کرتے ہوئے لے خک نے ان سب پہلوں کی بات کی ہے جن سے ہم انسانوں کا کوئی نہ کوئی سمبند ضرور ہوتا ہے اس میں سے اس بھاگ میں جس پر بات ہونے والی ہے وہ ہے ہمارے اندر بسنے والی ویرودہ بھاس کی بھاونہ کئی بار ہم کسی سے بینا کسی وجہ سے پیار کرتے ہیں اور ان کا سممان کرتے ہیں وہ یں کسی دوسرے سے بے حد نفرت اب ایک ذات ایک ہی من میں الگ بھاونائیں آنا تھوڑا عجیب بھی ہے اور تھوڑا رہ سمئی بھی تو آئیے اس بھاگ میں سب سے پہلے جانتے ہیں اس وشہ کو اور بھی بہتر طریقے سے لیکن کہتے ہیں کہ کبھی بھی آپ اگر اپنے کام کی جگہ یا سماج میں دیکھیں تو آپ کو ایک نیتہ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے لیکن اس کے وپریت ہمارے اندر ایک اور بھاونہ تیز ہو جاتی ہے اور وہ ستتہ اور ستتہ دھاریوں کے ویرود کی اس کے پیچھے بھی ہمارے بچپن کو جوڑا جا سکتا ہے سوچ کہ جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں اپنے بچپن کے دن کیوں یاد آتے ہیں کیونکہ ہمارے ماتا پتہ دوارہ دیئے گا اس نے اور پیار کو جب بھی ہم یاد کرتے ہیں وہ ہمارے جیوان کا سب سے بہترین سمیں ہو جاتا ہے لیکن اپنے دل سے پوچھئے کی کیا اس سمیں کبھی بھی آپ کی اپنے ماتا پتہ سے کوئی لڑائی یا من موٹاو نہیں ہوا ہے ٹھیک اسی طرح سے اگر آپ کو اپنے بچپن میں اتنا پیار نہیں ملا تو بھلے ہی آپ کو وہ سمیں اپنے جیوان کا سب سے اچھا سمیں نہ لگتا ہو لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اس سمیں اپنے ماتا پتہ سے پیار اور سنیح پانے کے بار ہو جانے پر آپ کو کمزور کر سکتی ہے اس لیے اپنی اتھارٹی کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایک ایسا واتا ورن بنائیں کہ سب لوگ آپ کے ساتھ آپ کے کام اور اس سے جڑے ہوئے فیصلوں کی وجہ سکتا ہے ان سب چنوٹیوں کا سامنا کرنے کے لیے ہم ایک نیترتو کو ایسے سمجھیں کہ جب بھی ہم لیڈر بنیں تو سب سے پہلے ایک مضبوط اور اچھی سوچ ہمارے ساتھ ہو جس کے ساتھ ہم دور کی سوچ پائیں کیونکہ اپنے بارے میں چنتہ کرنے والے کبھی بھی کسی کبھی نیترتو کرنے لائق جو ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی سچ ہی ہو اس لیے کبھی بھی اپنے ویوہار کو کٹھور اور اہنکاری نہ بنائیں اس سے آپ اپنے لوگوں کا ساتھ ہمیشہ کے لیے کھو سکتے ہیں ایک اچھے نیتا کی سب سے بڑی طاقت اس کی پرجا ہوتی ہے اور اگر اس کا بھروسہ ٹوٹ جائے تو اس نیتا کی کوئی بھی جگہ نہیں رہ جاتی کئی لوگ اچھے ویوہار کو کمزور ویوہار سمجھ لیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نیرنے اور ان کی طاقت سب لوگوں کے آچار ویچار کے ساتھ بدلتے ہیں جس کارن لوگ انہیں کبھی بھی گمبیرتا سے نہیں لیتے اب بتائیے کی کیا کمزور ہونے میں کوئی انتر نہیں چلی اب بات کرتے ہیں ان باتوں کو اپنے اندر لانے کی جس میں لے خات میں تین ایسی باتیں بتائیں ہیں جن کا پالن کرنے سے ہم اپنے اندر سکار آتما بدل پہلا ہے اپنے آس پاس دیکھ اور سمجھ نہ اس میں آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا بس اپنے گھر میں مات یا پتہ میں سے کس کی چلتی تھی اور کیوں یہ یاد کر لیجئے اگر جواب آئے کہ آپ کسی ڈر کی وجہ سے کسی ایک سے پر جب ایک بار یہ اتر مل جائے تب بڑھ یہ اگلے قدم کی اور اس میں آپ کو اپنے آچرن اور ویوہار پر دھیان دینا ہوگا یعنی جو بھی لوگ آپ کے ساتھ ہیں کیا وہ سچ میں آپ کی بات سمجھ رہے ہیں یا آپ ان سے بات کرتے ہیں کیا آپ کو ان کے ہے اس کے بعد یہ سمجھ کہ ہم جس نظر سے شاسک کو دیکھتے ہیں کیا وہ سچ میں ویسے ہی ہیں یا یہ ان کے کام کی ذمہ داری ہے جس کی وجہ سے وہ باقیوں سے الگ ہیں کچھ آپ کو یہ بھاگ ضرور پسند آیا ہوگا آپ کو اس سے کیا نیا سمجھ نے کو ملا ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ہر کہانی کا انت دی ہوتا ہے جیسے اس چرچہ کا انت اور اس انت سے ہوگی ایک نئی شروعات جو صرف آپ کو کرنی آگ میں ہم سنیں گے جیون سے جڑی کچھ اور ضرور بات ہیں جن کو لیخ نے اس ادیش سے لکھا ہے کہ شاید ہم ان سے اپنے آپ کو اپنے آس پاس کے لوگوں میں رہنے والے گنوں اور اوگنوں سے پرشت کرا پائیں گے سب سے پہلے بھاگ کی شروعات میں لیخ نے بتایا ہے کہ ہمیں اپنے دوستوں اور دشمنوں کی پہچان کرنی آنی چاہیے آج ادھکتر لوگ سوشل میڈیا کے زمانے میں لوگوں کو سمجھنا اور پہچان بھول چکے ہیں ہم اکثر وہی دیکھتے ہیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ ہمارے لیے بہت نقصان دائق ہے کئی سارے لوگ اپنے دل کی بات اپنے اندر ہی چھپا لیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہمیں اپنے جال میں پھسا لیتے ہیں اور ہم اس جھوٹ اور دھوکے کے چکر ویو کو کبھی بھید ہی نہیں پاتے کچھ لوگ اس کام کو کرنے میں ایک الگ طریقہ لگ یعنی اوپر سے ان کی باتیں آپ کو اتنی آکر شک لگیں گی لیکن ان کے اندر چھل اور کپٹ بھرا ہوتا ہے ان کی نیت صاف نہیں ہوتی لیکن ان کے سمجھانے کا طریقہ ایسا ہوگا کہ سب کو ایک بار میں پسند آ جائے گا ایسے لوگوں سے سابدھان رہنا بہت ضروری ہے کچھ تو اپنے ہاو بھاو اور باتوں سے اس کام کو انجام دیتے ہیں لیکن کچھ زور زبردستی سے ان کا طریقہ آپ کو پسند نہ بھی آئے پھر بھی وہ اپنی بات پر ایسے اڑ جاتے ہیں کہ آپ کے پاس ان کی بات ماننے کے علاوہ یہ نہ تو خوش رہتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو خوش رہنے دیتے ہیں وہیں اگر آپ کے اندر بھی ایسے کسی طرح کے افگن نظر آئیں تو خود کو بدلنے کے لیے اپنے اندر ان باتوں کو پہچانے اور سویکار کرنا سیکھیں اس کے بعد خود کے اندر ان نکاراتمک باتوں کو سکار آتمک باتوں میں بدلنے کی کوشش کریں لیخک یہاں ایک بات سپشت روپ سے کہتے ہیں کہ جو بھی لوگ آج کے سادھونک یگ میں ہیں ان کے اندر ایک بھاونہ ہے اور وہ یہ کچھ نیا یا انوخہ کرنے کی کشمتہ نہیں ہے لیخک اس سوچ کو غلط مانتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ جو بھی لوگ یہ مانسکتہ رکھتے ہیں انہیں کبھی بھی کچھ بہتر کرنے کا مہت تو نہیں سمجھ جاتا اس سوچ کی وجہ سے عمر بڑھنے کے ساتھ ہی لوگوں میں کچھ نیا کرنے کی شکتی بھی ختم ہونے لگتی ہے اس مشکل کا ایک ہی حل ہے اور وہ یہ کہ اپنے اندر چھپے ہونر کو ڈھونڈے اور ایک بار وقتی کو اپنے اندر چھپے ہونر کی پہچان ہو جائے تو پھر وہ کسی بھی حال میں اپنے آپ کو بہتر بنا ہی لیتا ہے اس کے ساتھ اس میں زندہ دلی اور امید بھی دنڈ کے انسار چلتے ہوئے کچھ بھی نیا نہیں کر سکتا ہے اس کے بعد آتی ہے جیون کی وہ سیڑھی جسے پار کرنا یا نہ کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے لیکن اکثر لوگ اس سے اتنا ڈرتے ہیں کہ جتنا سمیں وہ کچھ اور کر سکتے تھے اسے بھی وہ اپنے ہاتھوں سے کم ہوتے دیکھتے ہیں پر اگر وہ ہمارے لیے ایک کرنا کا سترود بن جائے تو ہم اپنے جیون کی دشا ہی بدل سکتے ہیں اس کو ایسے سمجھیں کہ ہر ایک دن کچھ نیا اور بہتر کرنے کا موقع ہے جو اس سمجھے کو بچا کر اس صحیح پر یوگ کرتے ہیں وہ ضرور سفل ہوتے ہیں اور انہیں مرتیو کا کوئی بھے نہیں ہوتا وہیں جن کے لیے صرف مرتیو ہی ایک ماتر وشأ ہوتا ہے وہ کبھی چین سے جی نہیں پاتے اور ان کے جیون کے دن بھی بینا کچھ کیے برباد ہو جاتے ایسے میں سچ میں افسوس کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا اس بھاگ میں کہیں ہر بات کو ایسے سمجھے کہ آپ کو اپنے جیون میں نہ تو نکارات مکتہ کی ضرورت ہے اور نہ ہی ویسی سوچ کی ہر پل ایک نئی کوشش میں لگائیں اپنے آپ کو سمجھائیں اور خود میں بھی ضروری بدلاف جو کرنے ہیں انہیں لانے کی کوشش کرتے نہیں کسی بھی دن کو ویرث نہ کریں آپ کا ہر ایک پل قیمتی ہے اور اس لیے اسے صرف اپنے لیے جیئیں اور بری یاد وں